دیکھئے بے آگے سبق شارح جامی نے آپ کو بتلایا تھا کہ صاحب کافیہ نے لفظن کہا اور لفظتن نہیں کہا حالانکہ یہ کافیہ ماخوز ہے مفصل سے اور مفصل علامہ زمخشری کی کتاب ہے اور انہوں نے جو کلمہ کی تعریف کی ہے وہ لفظتن کے ساتھ شروع کی ہے اور صاحب کافیہ نے لفظن کہا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ صاحب کافیہ نے ساتھ تا کو کیوں نہیں ملایا تو اس کا جواب دیا تھا ملاجامی رحمہ اللہ نے کہ صاحب کافیہ جو ہے یوں کہیں کہ صاحب کافیہ صاحب مفصل سے اس بات میں اختلاف کرتے ہیں کہ کلمہ کا ایک لفظ ہونا ضروری ہے یا ضروری نہیں میں نے بتایا تھا ایک ہے وحدت لفظ اور ایک ہے وحدت معنی صاحب کافیہ اور علامہ زمخشری دونوں کے نزدیک وحدت معنی تو ضروری ہے کلمہ کے اندر کہ معنی ایک ہو لیکن وحدت لفظ کے اندر اختلاف ہے علامہ زمخشری کے نزدیک وحدت لفظ بھی ضروری ہے اس لئے وہ لفظتن لے کر آئے اس کے ساتھ تاوحدت کی ہے الکلمت لفظتن کے کلمہ ایک لفظ جو ہے اس کو کہتے ہیں جبکہ صاحب کافیہ کے نزدیک وحدت لفظ ضروری نہیں وحدت معنی تو کلمہ میں ضروری ہے لیکن وحدت لفظ ضروری نہیں اس لئے انہوں نے وحدت کی تاک و ذکر نہیں کیا اور سمرہ اختلاف ظاہر ہوگا جب کسی کا نام عبداللہ رکھا جائے تو صاحب مفصل کے نزدیک عبداللہ اگرچہ علم ہے لیکن یہ ایک لفظ نہیں دو لفظ ہیں تو یہ کلمہ سے خارج ہوا یہ کلمہ نہیں اور جبکہ صاحب کافیہ کے نزدیک اس کا معنی ایک ہی ہے یعنی ایک ہی ذات کے لئے یہ وضع کیا گیا ہے لہٰذا یہ کلمہ کی تعریف میں داخل ہے کیونکہ ان کے نزدیک کلمہ کا ایک لفظ ہونا ضروری نہیں البتہ معنی ایک ہونا چاہیے پھر اشکال ہوا کہ چلیں لفظتن لے آتے کم اس کا مبتدہ کے ساتھ مطابقت ہو جاتی تو بتلایا کہ بھئی یہ مشتق نہیں ہے اس لئے یہاں مطابقت ضروری نہیں میں نے تفصیل بیان کی تھی کہ ایک مبتدہ خبر میں مطابقت کیلئے چار شرطوں کا ہونا ضروری ہے پہلی شرط یہ کہ خبر مشتق کا سیغہ ہونا چاہیے اور یہ لفظن یہ تو مستر ہے مشتق نہیں ہے لہٰذا یہاں پر مطابقت ضروری نہیں اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس مشتق میں کوئی ضمیر ہونی چاہیے جو مبتدہ کی طرف لوٹے جیسے زیدن عالمن اس عالمن کے اندر ہوا زمیر ہے جو زید کو لوٹ رہی ہے لہٰذا عالمن مشتق کا سیغہ بھی ہے اور اس کے اندر زمیر بھی ہے لہٰذا یہاں مطابقت ضروری ہے زید کے لئے کہیں گے زیدن عالمن اور زینب کے لئے کہیں گے زینب عالمتن بی تو یہاں مطابقت ضروری ہے کیونکہ دونوں شرطیں پوری ہیں مشتق کا سیغہ بھی ہے اور اس کے اندر زمیر بھی ہے جو مبتدہ کی طرف لوٹ رہی ہے تک کا صیغہ تو ہو لیکن لیکن اس میں ضمیر نہ لوٹ رہی ہو تو پھر بھی مطابقہ ضروری نہیں جیسے میں نے مثال لکھوائی تھی زیدن عالمت امہو یہاں زیدن مذکر ہے مبتدہ اور خبر عالمتن مؤنس ہے وجہ یہ کیونکہ یہاں دوسری شرط پوری نہیں ہے عالمتن صیغہ تو مشتقہ ہے لیکن اس میں کوئی ضمیر نہیں ہے جو مبتدہ کی طرف لوٹ رہی ہو بلکہ اس کا فائل آگے امہو اس میں ظاہر آ رہا ہے بھئی اس میں ظاہر تو لہٰذا اس صورت میں اب مطابقہ ضروری نہیں اب یہاں صفت ہے اور اس کے لئے فائل امہو آ رہا ہے اور فائل مؤنس ہو تو فعل مؤنس لاتے ہیں فائل مذکر ہو تو فعل مذکر اسی طرح صفت کے سیغے میں بھی ہے تو امہو مؤنس تھا اس لئے اس کے لئے صفت کیا لے کر آئے عالمتن زیدن عالمتن امہو ترجمہ کیا ہے ہاں زید کی ماں عالمہ ہے زیدن عالمتن زید کے عالمہ ہے امہو اس کی ماں دیکھا عالمہ کے لئے فائل امہو ہے تو وہ عالمہ ہے تیسری شرط یہ تھی کہ وہ ہو کوئی ایسی صفت نہ ہو جو خاص و مؤنس کے ساتھ اگر وہ صفت مؤنس کے ساتھ خاص ہے تو پھر بھی تا کے ذریعے فرق کرنے کی ضرورت نہیں جیسے امراتن طالقن وہ عورت طلاق والی ہے یا لی مراتو مرزعن وہ عورت بچے کو دودھ پلانے والی ہے دودھ پلا رہی ہے یا لی مراتو حاملن حاملن وہ عورت حاملہ ہے تو اس میں دیکھو یہ مرزع ہونا یا حاملہ ہونا یا طلاق والی ہونا یہ وصف خاص ہے مؤنس کے ساتھ تو یہاں طالق کے ذریعے فرق کرنے کی بھی ضرورت نہیں البتہ ان سیغوں میں ضمیر مؤنس ہی کی نکالیں گے کیونکہ اس کو کس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں مؤنس کے ساتھ اور چوتھی شرط یہ تھی کہ وہ خبر جو ہے کوئی ایسی صفت نہ ہو جو مشترک ہو بین المذکری والمؤنس دونوں کے لیے استعمال نہ ہوتی ہو اور وہ چار قسم کی صفتیں ہیں جو مشترک ہیں بین المذکری والمؤنس نمبر ایک وہ فعیل جو بمانے مفعول کے ہو جیسے جریح بمانے مجروح اور اسی طرح وہ فعول جو بمانے فاعل کے ہو جیسے سبور بمانے صابر اور اسی طرح وہ اس میں تفضیل جو من کے ساتھ استعمال ہو لہذا الصلاة الخیر من النوم کا اعتراض بھی ختم ہوا کہ الصلاة تو مبتدہ مؤنس ہے اور خیر اس میں تفضیل ہے اس کے ساتھ تو کوئی تاجوڑی ہوئی نہیں تو جواب ہو گیا کہ یہ اس میں تفضیل من کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے یہ مذکر کے لیے بھی اسی طرح رہے گا مؤنس کے لیے بھی بلکہ واحد تصنیہ جمعہ سب کے لیے یہ اسی طرح رہے گا اور اس کے بعد چوتھی سیغہ جو تھا جو چوتھی صفت وہ مبالغے کے سیغے ہیں وہ بھی مذکر اور مؤنس کے لیے یکسان رہتے ہیں تو یہاں پر الکلمت اللفظن یہاں پر چونکہ لفظن وہ مشتق ہی نہیں ہے مستر ہے اس لیے مطابقت ضروری نہیں اور نیز اس لفظن کے کہنے میں اختصار بھی زیادہ ہے الکلمت اللفظن یہ بھی مختصر الکلمت اللفظتن یہ بھی کیا ہے مختصر ہے بات کوئی لمبی نہیں ہے کسی میں بھی لیکن لفظن وہ زیادہ مختصر ہے لفظتن کے مقابلے میں بھی اس کے بعد وضع کی بات آئی تھی وضع یاد رکھو وضع کا لغوی معنی ہے رکھنا کسی چیز کو اٹھا کر رکھنا وضعت الشیعہ میں نے وہ چیز رکھ دی تو وضع کا لغوی معنی ہے رکھنا اور آگے یہ استلاحی تعریف کر رہے ہیں الوضع تخصیص شیعین بشیعین تو استلاح میں وضع کہتے ہیں ایک شیعہ کو دوسری شیعہ کے ساتھ خاص کرنا اس طور پر کہ پہلی شیعہ کو اس کا اطلاق کیا جائے یعنی اس کو بولا جائے اس کو ذکر کیا جائے یا اس کو محسوس کیا جائے تو دوسری شیعہ سمجھ میں آ جائے یعنی پہلی شیعہ دوسری شیعہ پر دلالت کرے لیکن یہ دلالت وہ خود بخود نہ کرے اس کو اس کے لیے مقرر کیا گیا ہو تعین کی گئی ہو دیکھا تخصیص خصص ایوخصیص تخصیص کا کیا معنی خاص کرنا مثلا دیکھو آپ نے دور سے دیکھا دھواں اٹھ رہا ہے اس دھوئے سے بھی آگ پر دلالت ہو گئی پتا چلا نیچے آگ جل رہی ہے لیکن کیا یہ تخصیص لوگوں نے کی ہے یا آگ کے جلنے سے خود بخود دھواں اٹھے گا آگ کے جلنے سے خود ہی دھواں نکلے گا اور اس سے کس کا پتا چل جائے گا آگ کا پتا چل جائے گا اس میں لوگوں کے تعین کا دخل نہیں تو وضع جو ہے اس میں تعین ہوتی ہے پھر اس کے بعد اس پر اشکال ہوا تھا کہ وضع کی اس تعریف سے تو حروف نکل گئے کیونکہ وضع کی تعریف آپ نے کیا کی کہ ایک شیعہ کا دوسری شیعہ کے ساتھ اس طور پر خاص کرنا کہ پہلی شیعہ کو بولا جائے یا اس کو محسوس کیا جائے تو دوسری شیعہ سمجھ میں آ جائے حالانکہ حروف تو ایسے نہیں حروف کے ساتھ تو جب تک اور لفظوں کو نہیں جوڑیں گے صرف حروف کو بولنے سے ان کا معنی سمجھ میں نہیں آتا جیسے مین کا معنی ہے ابتداء لیکن مین کہو تو یہ معنی سمجھ میں نہیں آتا تو اس کے ساتھ اور لفظوں کو جوڑنا پڑتا ہے پھر اس کا معنی سمجھ میں آتا ہے تو اس کے دو جواب دیئے تھے ملاجعہ میر رحمہ اللہ نے پہلا جواب یہ کہ یہاں پر صحیحن قیقیت کو ملحوظ رکھیں اطلاق سے اطلاق جو ذکر کیا گیا مطاعت لقاء وحصہ تو یہ اطلاق سے اطلاق صحیح مراد ہے اور یہ بات تو معلوم ہے کہ حرف جو ہے اس کا اطلاق بغیر زم زمیمہ کے نہیں ہوتا اس کے ساتھ اور لفظوں کو جوڑنا پڑتا ہے تو یہاں اطلاق کے ساتھ صحیح کی قید کا اعتبار کرنا پڑے گا اور دوسرا جواب دیا تھا اور کہتے ہیں یہ بات بھی بعید نہیں ہے کہ یہ جواب دیا جائے کہ اطلاق سے مراد وہ اطلاق ہے جو اہل لسان یعنی عربی زبان والے اپنی باتچیت میں جس طرح اس کو بولتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں اطلاق سے کیا مراد دیا جائے وہ والا اطلاق جو اہل لسان یعنی اہل عرب اپنی زبان میں کرتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ عرب والے حرف کو بغیر زم زمیمہ کے استعمال نہیں کرتے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ اور لفظوں کو جوڑ کر استعمال کرتے ہیں تو اس صورت میں وہ صحیح کی قضائد قید کا اعتبار کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے صحیح کی قضائد قید کا پہلی صورت میں تو کیا تھا اطلاق کے ساتھ ایک اور قید کا بھی اعتبار کرو کونسی قید کہ اطلاق صحیح ہونا چاہیے غیر صحیح کو نکالنے کے لیے جبکہ دوسرا جواب لیا جائے کہ اطلاق سے مراد وہ اطلاق ہے جو اہل زبان اپنی زبان میں کرتے ہیں جس طریقے پر تو اس صورت میں صحیح کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ قید بڑھانے کی یا اس کا اعتبار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب آگے دیکھئے بھئی آج کا سبق بھئی کلمہ کی تعریف چل رہی ہے صاحب کافیہ نے کلمہ کی کیا تعریف کی تھی الکلمہ تو لفظوں وزع لمعنم مفردن الکلمہ کے بارے میں بھی تفصیل بیان کر دی ملہ جامی رحم اللہ نے لفظوں کے بارے میں بھی بیان کر دیا وضع کے بارے میں بھی بیان کر دیا اب لمعنم کی تفصیل کرنے لگے ہیں تو فرماتے ہیں المعنم ما یقصد بشیئن کہ معنم ما وہ چیز ہے یقصد بشیئن جس کا ارادہ کیا جائے کسی چیز کے ذریعے وہ چیز جو کسی چیز کے ذریعے مقصود ہو جس کا ارادہ کیا جائے اس کو معنی کہتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ چیز جس کا ارادہ کیا جائے کسی چیز کے ذریعے تو کہتے ہیں فَهُوَ اِمَّا مَفْعَلُنِ اس میں تین احتمال ذکر کریں گے تین احتمال کہ یا تو معنی جو ہے یہ اس میں ظرف کا سیغہ ہے مَفْعَل توجہ ہے زارابہ یا ذریب اس میں ظرف کیا آتا ہے مَذْرِب آتا ہے مَذْرِب آتا ہے رَمَا يَرْمِی سے ظرف کیا آتا ہے مَرْمَن کیونکہ ظرفِ يَفْعِل مَفْعِلَ إِلَّا ذَنَاقِسْ اَيْكَمَال يَفْعِل کا ظرف مفعل آتا ہے سوائے کس کے ناقص کے ناقص سے ہمیشہ مفعل ہی آئے گا تو اسی لئے عَنَا يعنی یہ ہے تو ناقص عَنَا يعنی عِنَایَتًا توجہ ہے یہ کیا ہے وہ شیریاد ہے بھئی ظرفِ يَفْعِل مَفْعِلَ إِلَّا ذَنَاقِسْ اَيْكَمَال وَذْغَيْرِ يَفْعِل مَفْعِلَ إِلَّا ذَأَبْوَابِ مِثَال میں نے بتایا تھا کہ ناقص اور مثال میں یہ ذابطہ اور طرح ہے اور ناقص کے پہلے حرف کو دیکھ لو نون پر زبر ہے تو اس کا ظرف ہمیشہ مفعل عین کے فتحہ کے ساتھ آئے گا اور مثال کے میم کے نیچے زیر ہے تو اس کا ظرف ہمیشہ مفعل یعنی عین کے کسرہ کے ساتھ آئے گا تو عَنَا يعنی عِنَایتًا کیا ہے ناقص لہٰذا اس سے ظرف کس وزن پر آئے گا مفعل وزن پر آئے گا وہی بیان کر رہے ہیں تو دیکھو آپ کو یہ بتلائیں گے یا تو یہ جو معنی ہے یہ اس میں ظرف کا سیغہ ہے مفعل وزن پر مفعل وزن پر یا یہ مصدر میمی ہے مفعل وزن پر مصدر میمی وہ مصدر جس کے شروع میں میم آئے اس کو کیا کہتے ہیں مصدر میمی بھئی تو گویا یہ معنی مصدر ہوا عِنَایت کے معنی میں مصدر ہے اور تیسی صورت یہ ہے کہ یہ اس میں مفعول کا سیغہ ہو اس میں مفعول کا عَنَایَعْنِ عِنَایَتًا رَمَا يَرْمِي رَمِيَن فَهُوَا رَامِن وَرُمِيَ يُرْمَا رَمِيَن فَزَاقَا مَرْمِيُّن یعنی یہ معنی تھا اصل میں معنی اس میں ظرف ہو تو معنن مصدر میمی ہو تو معنن اور اس میں مفعول ہو تو ہے اس وقت تو معنن ہے لیکن اصل میں کیا تھا مَرْمِيُّن معنی اس وزن پر تھا بات سمجھ میں آگئی اب تفصیل یاد رکھنا تین احتمال ہیں معنی کسے کہتے ہیں مَا يُقْصَدُ بِشَئِن وہ جس کا ارادہ کیا جائے کسی چیز کے دریئے اس کو کیا کہتے ہیں معنی کہتے ہیں مثلا میں نے کہا گلاس فوراں آپ کے ذہن میں پانی پینے والا ایک برطن آ گیا تو میں نے لفظ گلاس کے لئے اس معنی کا ارادہ کیا یہ جو پانی پینے والا برطن ہے تو معنی وہ ہے جس کا ارادہ کیا جائے کسی چیز کے دریئے پھر اس میں انہوں نے بتایا کہ یا تو یہ اس میں ظرف کا سیغہ ہے تو یہ مفعل ہے یعنی معنن اس میں ظرف کا سیغہ ہے مفعل وزن پر اور یہ بمعنی مقصد کے ہے قصدہ یقصدو کا کیا معنی؟ ارادہ کرنا تو یہ بمعنی مقصد کے ہے یعنی جائے قصد جائے مذرب کا کیا معنی تھا؟ جائے ضرب ضرب لگانے کی جگہ مثلا آپ نے کسی شخص کو ایک جگہ ضرب لگائی تو جس جگہ ضرب لگائی آپ کہیں گے یہ کیا ہے؟ یہ جائے ضرب ہے یہ کیا ہے؟ ضرب لگانے کی جگہ ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے معنن کونسہ سیغہ؟ ظرف کا اور کس معنی میں؟ مقصد کیا معنی؟ جائے قصد یعنی اس کا معنی بھی ارادہ کرنا ہے مقصد کا معنی بھی قصدہ یقصدو کا معنی بھی ارادہ کرنا مفعل یعنی معنن کا وہی معنی ہے جو مقصد کا ہے مقصد کا کیا معنی؟ جائے قصد ارادے کی جگہ توجہ ہے ارادے کی جگہ اس طرح معنن کا معنی کیا ہے؟ ارادے کی جگہ یعنی جب انسان لفظ بولتا ہے تو معنی کا کیا کرتا ہے؟ ارادہ کرتا ہے قصد کرتا ہے تو یہ گویا یہ وہ محل ہے یہ جو معنی ہے اس کو مجازن محل کہہ دیا کیا کہہ دیا؟ محل ہے یعنی یہ جائے قصد ہے یہ ارادے کی جگہ ہے یعنی وہ جگہ جس کا ارادہ کیا گیا ہے نہیں سمجھ میں آئی بات یہ محل قصد ہے یہ معنی کیا ہے مثلا میں نے لفظ گلاس بولا اور اس کا کیا ارادہ کیا جو اس کا معنی ہے وہ پانی پینے کا برتن تو کیا کہوں گا یہ جو لفظ گلاس بولا اس کا محل قصد کیا ہے کس کا ارادہ کیا گیا اس کے ذریعے وہ برتن پانی پینے والا تو وہ محل قصد ہوا اس لفظ کے ذریعے وہ کیا ہوا محل وہ جگہ جس کا ارادہ کیا گیا بھئی وہ ہے تو مفہوم مجازن اس کو محل کہہ دیا توجہ ہے ضرب کا کیا معنی پٹائی کرنا میں ضرب کا لفظ بولتا ہوں اور پٹائی کرنے کا معنی مراد لیتا ہوں تو یہ جب میں نے ضرب کا لفظ بولا تو جو پٹائی کرنا جو اس کا معنی ہے وہ کیا ہے محل قصد ہے یعنی یہ وہ چیز ہے یہ وہ محل ہے جس کا کیا کیا گیا ہے ارادہ کیا گیا ہے قصد کیا گیا ہے یعنی وہ جو اس کا مفہوم ہے محل تو نہیں ہے لیکن مجازن اس کو کیا کہہ دیا محل کہہ دیا یہ محل قصد ہے یعنی وہ چیز وہ جگہ جس کا کیا کیا گیا ارادہ تو لفظ بول کر کس کا ارادہ کیا جاتا ہے معنی کا تو وہ معنی کیا ہے محل ارادہ ہے یعنی اس جگہ کا ارادہ کیا گیا ہے بات سمجھ آگئی اچھی طرح تو کہتے ہیں فَهُوَ اِمَّا مَفْعَلٌ اسْمُ مَقَانٍ یا تو یہ مفعل ہے اس میں مکان بِمَعْنَ الْمَقْصِدِ کس معنی میں ہے مقصد کے معنی میں ہے یعنی جائے قصد کے معنی میں ہے اَوْ مَسْدَرٌ مِمِيٌّ بِمَعْنَ الْمَفْعُولِ یا یہ مصدرِ مِمی ہے بمعنی مفعول کے مصدرِ مِمی ہے بمعنی مفعول کے معنن کونسا سیغہ پہلے کیا تھا پہلے کیا بتایا پہلا احتمال کیا تھا معنن میں پہلا احتمال اس میں کیا تھا کونسا سیغہ ہے اس میں ظرف کا معنن دوسرا احتمال کیا کہ معنن کیا ہے مصدرِ مِمی ہے یعنی مصدر ہے اور لیکن یہ بمعنی اس میں مفعول کے ہے اور آپ جانتے ہیں کہ مصدر کبھی اس میں فائل کے معنی میں ہوتا ہے کبھی اس میں مفعول کے معنی میں جیسے پہلے گزرا خلق بمعنی مخلوق یا لفظ بمعنی ملفوظ اسی طرح زیدن عدل عدل بمعنی عادل تو مصدر کبھی اس میں فائل کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی اس میں مفعول کے معنی میں تو یہاں پر بھی معنن ہے تو مصدر لیکن کس معنی میں ہے اس میں مفعول اس میں مفعول یعنی معنیون کے معنی میں ہے انا یعنی عنایتن اسے اس میں مفعول کیا آئے گا معنیون مرمیون کی طرح تو یہ معنن بمعنیون کے ہے مصدر میمی ہے لیکن بمعنی اس میں مفعول کے ہے یعنی جس کا ارادہ کیا گیا انا یعنی عنایتن کا کیا معنی ارادہ کرنا معنیون وہ چیز جس کا ارادہ کیا گیا تو معنن ہے تو مصدر لیکن یہ معنیم کے معنیم میں ہے یعنی وہ چیز جس کا ارادہ کیا گیا ہے اور تیسرا یہ کہ یہ مخفف ہے معنیم کا یہ اصل میں ہے ہی اسم مفعول کا صیغہ نہ یہ ظرف ہے نہ مستر ہے بلکہ اسم مفعول ہے اور اسم مفعول اسم مفعول کا وزن تو کیا آیا ابھی بتایا معنیم تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسم مفعول تو معنیم ہے پھر یہ معنن کیسے ہو گیا تو کہتے ہیں تخفیف کر کے اس کو معنن بنا لیا گیا اصل میں کیا تھا معنیون پھر اس میں تخفیف کی گئی یا سے شد کو ختم کر دیا اور نون سے کسرہ کو ختم کر کے فتحہ دے دیا تو کیا بن گیا معنیون معنیون تھا اب کیا بن گیا نون کو فتحہ دے دیا تخفیف کرتے ہوئے اور یا سے شد ختم کر دیا تو کیا بن گیا معنیون پھر یہاں متحرک ماں قبل نون پر فتحہ تھا اس کو کس سے بدلا علف سے تو کیا بن گیا معنان پھر اجتماعی ساکنین سے علف گر گیا تو کیا بن گیا معنان ہو گیا تینوں احتمال سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئی کتاب پر دوبارہ ترجمہ دیکھ لیجئے المعنى ما یقصد بی شائعین کے معنى جو ہے وہ چیز ہے جس کا ارادہ کیا جائے کسی چیز کے ذریعے فَهُوَ اِمَّا مَفْعَلٌ اِسْمُ مَكَانٍ بِمَعْنَ الْمَقْصِدِ تو یا تو یہ مفعل ہے اس میں مکان بمعنى مقصد یعنی جائے قصد کے اَوْ مَصْدَرٌ مِمِيٌ بِمَعْنَ الْمَفْعُولِ یا یہ مصدر میمی ہے بمعنى مفعول کے اَوْ مُخَفَّفُ مَعْنِيٍ یا یہ معنی کا مخفف ہے کونسا معنی اسم مفعول وہ معنی جو اس میں مفعول ہے اس میں تخفیف کی گئی ہے مخفف ہے اس کا وَلَمَّا كَانَ الْمَعْنَى مَاخُوزًا فِي الْوَضْعِ فَذِكْرُ الْمَعْنَى بَعْدَهُمَّ مَبْنِيٌ عَلَى تَجْرِدِهِ عَنْهُ یہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں بھئی اعتراض یہ کہ معنی سے پہلے وضع کا لفظ آیا اور وضع کی تعریف آپ نے کیا کی تخصیص شئئین بشئئین اور یہاں شئ سانی سے مراد معنی ہے شئ سانی سے کیا مراد بھئی ایک لفظ کو وضع کیا جاتا ہے کس کے لیے معنی کے لیے تو تخصیص شئئین بشئئین ایک شئ کو خاص کرنا دوسری شئ کے ساتھ اس سے کیا مراد ہے معنی اس کے اندر آ گیا اس کے اندر معنی بھی آ گیا کیونکہ لفظ بول کر کس کا ارادہ کیا جاتا ہے معنی کا لفظ کی تخصیص ہوتی ہے کس کے لیے معنی کے لیے تو تخصیص شئئین بشئئین ایک چیز کو خاص کرنا دوسری شئ کے ساتھ اس دوسری شئ سے معنی مراد ہے جب وضع کی تعریف کے اندر معنی کی بات آ گئی تو تو پھر دوبارہ معنی ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے اشکال سمجھ میں آیا تو جواب دیں گے کہ یہاں تجرید ہے بھئی کیا ہے تجرید ہے جرد ایو جرد تجرید کا معنی ہے خالی کرنا تو وضع کو بھی معنی سے خالی کر لیا گیا وضع کو بھی معنی سے کیا کر لیا گیا خالی وضع کی تعریف کیا تھی تخصیص شئئین بشئئین یہ شہ ثانی سے کیا مراد تھا معنی تو اس کو ختم کر دو تو گویا وضع کا معنی کر لو صرف تخصیص شئئین ایک شئے کی تخصیص کرنا اور بشئئین کو تو کیا کر دیا تھا ختم کر دیا اس کے بدلے میں پھر آگے خود لیا ہے لی معنن تخصیص شئئین لی معنن جب آگے لی معنن خدا رہا ہے تو وضع کے اندر سے کیا کر دو بشئئین کو ختم کر دو جس سے معنی مراد تھا تو گویا کیا معنی بن گیا وضع کا کیا معنی تخصیص شئین تخصیص شئین لی معنن ایک شئے کو خاص کرنا کس کے ساتھ معنی کے ساتھ بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح کہ شہ ثانی سے مراد معنی تھا تو وضع کو اس معنی سے خالے کر لیا تو لہٰذا کہتے ہیں جو معنی کو بعد میں ذکر کیا گیا یہ تجرید پر مبنی ہے یعنی وضع کو کیا کر لیا گیا معنی سے معنی کا جو جو اس کے مفہوم میں معنی آ رہا تھا اس سے کیا کر لیا گیا خالے کر لیا گیا وجہ یہ بھئی کیوں خالے کیا گیا اس کے اندر ہی جب معنی کا ذکر آ رہا تھا تو الگ معنی کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی تعریف تو لمبی ہو گئی بات سمجھ میں آ گئی وضع کے اندر ہی جب معنی آ رہا تھا تو جواب یہ کہ یہ جو یہ جو قیود ذکر کی ہیں صاحب کافیہ نے کلمہ کی تعریف میں ان میں سے ہر ایک فصل ہے بھئی ہر ایک کیا ہے فصل جب وضع کہا تو محمد لفظ نکل گئے جب لمعنن کہا تو حروف تحجی نکل گئے جب مفرد کہا تو مرکبات نکل گئے تو اگر وضع کے اندر معنی ہوتا اسی معنی کو رکھتے تو پھر اس کے فصل ہونے کا پوری طرح پتہ نہ چلتا بھئی تو خوب تاکہ وضاحت ہو جائے کہ یہ معنی فصل ہے اس کے ذریعے حروف تحجی کو نکالنا مقصود ہے نیز دوسرا فائدہ اس میں یہ ہوا کہ لمعنن کو ذکر کر دیا آگے اس کی مفردن صفت لانا چاہتے تھے اگر وہ معنی وہی مراد لے لیتے جو وضع کے اندر تھا تو پھر آگے مفرد اس کی صفت نہیں لا سکتے تھے تو جب معنی کو علیدہ بقائدہ ذکر کر دیا تو اب ممکن ہو گیا کہ اس کی صفت کیا لائی جا سکے مفرد لائی جا سکے دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں وَلَمَّا كَانَ الْمَعْنَى مَاخُوزًا فِي الْوَضْعِ جب معنی جو تھا وہ ماخوز تھا وضع کے اندر وضع کے اندر ہی وہ ماخوز تھا یعنی اس میں ہی ملحوز تھا فَذِكْرُ الْمَعْنَى بَعْدَهُ مَبْنِيٌ عَلَى تَجْرِی دِهِ عَنْهُ تو معنی کا ذکر کرنا اس وضع کے بعد یہ مبنی ہے عَلَى تَجْرِی دِهِ کہ وضع کو خالی کر لیا جائے عَنْهُ کس سے؟ معنی سے فَخَرَجَ بِهِ الْمُحْمَلَاتُ وَالْأَلْفَاظُ الدَّالَّةُ بِالتَّبْعِ اِذْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا وَضْعٌ وَتَخْصِصٌ اَصْلَا جی وضع کی قید لگائی اب اس کا فائدہ بتلا رہے ہیں میں نے کیا بتلایا تھا وضع کے در یہ کس کو نکال دیا محملات کو نکال دیا کیونکہ ان میں وضع نہیں ہوتی یعنی وہ لفظ جن کا کوئی معنی نہ ہو وہ نکل گئے نیز کہتے ہیں فَخَرَجَ بِهِ الْمُحْمَلَاتُ وَالْأَلْفَاظُ الدَّالَّةُ بِالتَّبْعِ وہ الفاظ جو دلالت کرتے ہیں بِالتَّبَعَ وہ بھی اس سے نکل گئے وہ بھی اس سے نکل گئے اب یہاں دلالت کی تفصیل سمجھ لو بھئی دیکھو دلالت کہتے ہیں ایک چیز سے دوسری چیز کا علم ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں دلالت پہلی چیز کہلاتی ہے دالن اور دوسری چیز مدلول بھئی جیسے آپ کمرے میں بیٹھے ہیں اور کھڑکی سے دھوپ کو آتے ہوئے آپ نے دیکھا تو آپ سمجھ گئے کہ سورج نکلا ہوا ہے تو دیکھو اس دھوپ نے دلالت کی کس پر سورج کے نکلنے پر تو یہ دھوپ ہوئی دال اور وہ سورج کا طلوع ہونا کیا ہوا مدلول یہ جو دھوپ سے سورج کا پتہ چلا اس کو دلالت کہتے ہیں دلالت اب یہ دلالت یاد رکھنا دلالت اس میں دال کبھی لفظ ہوگا کبھی غیرے لفظ ہوگا مثلا میں نے کہا گلاس میں نے کہا گلاس تو فوراں پانی پینے والا ایک برطن آپ کے ذہن میں آ گیا تو اس میں دیکھو دال جو دلالت کرنے والی چیز وہ لفظ ہے میں نے زبان سے گلاس کہا تو آپ کو ذہن میں ایک چیز سمجھ میں آ گئی یا میں نے زبان سے زید کہا آپ کا ایک دوست ہے اس کا نام زید ہے میں نے جیسے ہی زید کہا آپ کے ذہن میں فوراں زید کی صورت آ گئی تو یہ ہے دلالت اور اس میں دال کیا ہے لفظ ہے دال کیا ہے لفظ ہے اور کبھی کبھار دال غیر لفظ ہوتا ہے جیسے دیکھو دھوب سے کس کا پتا چلا تھا سورج کا لیکن کیا کسی نے زبان سے کچھ کہا تھا نہیں تو وہاں دال لفظ نہیں ہے غیر لفظ ہے کیا ہے غیر لفظ یا جیسے آپ نے دور سے دھواں دیکھا اور آپ کو پتا لگ گیا کہ نیچے آگ جل رہی ہے تو یہاں پر بھی جو دھواں ہے یہ غیر لفظ ہے تو دال جو ہے دال کے اعتبار سے دلالت کی تقسیم کرتے ہیں دال کبھی لفظ ہوتا ہے اور کبھی غیر لفظ ہوتا ہے پھر چاہے دلالت لفظیہ ہو یا غیر لفظیہ ہو ان دونوں کی تین تین قسمیں ہیں یا تو اس دلالت میں وضع کا دخل ہوگا یا وضع کا دخل نہیں ہوگا اگر وضع کا دخل ہو تو وہ دلالت وضعیہ پھر اگر وضع کا دخل نہیں تو پھر دیکھیں گے اس دلالت میں طبیعت کا دخل ہے یا دخل نہیں اگر دلالت طبیعت کے اعتبار سے ہو تو اس کو دلالتِ طبعیہ کہتے ہیں اور اگر طبیعت کا دخل نہ ہو تو پھر اس کو دلالتِ عقلیہ کہتے ہیں تو دلالت میں اگر وضع کا دخل ہو اس کو دلالتِ وضعیہ کہتے ہیں مثلا دیکھو آپ گاڑی چلا رہے ہیں سرخ رنگ کا اشارہ جلا اور آپ نے گاڑی روک دی تو اس سرخ رنگ کے اشارہ نے دلالت کی کس بات پر گاڑی کے روکنے پر اور یہاں دیکھو کوئی لفظ نہیں کسی نے زبان سے کچھ نہیں کہا تو یہ دلالتِ غیرِ لفظیہ وضعیہ ہے بھئی اور کبھی دال جو ہے لفظ ہوگا مثلا میں نے جیسے مثال ذکر کی میں نے زید کہا آپ کے ذہن میں فوراں کس کی صورت آگئی زید کی یا میں نے گلاس کہا آپ کے ذہن میں فوراں پانی پینے والا ایک برطن آگیا تو یہاں دال کیا ہے لفظ ہے اور دلالت کونسی ہے وضعیہ ہے اس میں وضع کا دخل ہے توجہ ہے زید کا خود بخود یہ نام ہے یا اس کے والدین نے اس کے لئے مقرر کیا ہے مقرر کیا ہے اس کے لئے اس کے والدین نے اسی طرح گلاس کا یہ معنی تو جو جانتا ہوگا کہ اس لفظ کو اس معنی کے لئے وضع کیا گیا ہے اس چیز کے لئے وہ ہی اس کو سمجھے گا تو یہ کونسی دلالت ہوئی دلالتِ لفظیہ وضعیہ اسی طرح کبھی دلالت طبیعت کی وجہ سے ہوتی ہے مثلا گھوڑے کو یا جانور کو بھوک لگتی ہے تو وہ تیزی سے اپنی جگہ پر ادھر ادھر چکر لگانے لگتا ہے بیچینی کے ساتھ دیکھو اس چکر لگانے سے اس کے مالک کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کو بھوک یا پیاس لگی ہے اب اس میں یہاں پر جو دال ہے یہ بیچینی کا اظہار کرنا اس کو کس نے وجود دیا طبیعت نے گھوڑے یا جانور کی طبیعت نے وجود دیا اس بیچینی کو تو یہ دلالتِ طبعیہ ہے یا اسی طرح آپ کو مثلا بخار ہے اب بخار میں وہ ڈاکٹر آتا ہے وہ آپ کی نبس دیکھتا ہے نبس تیز چل رہی ہو معلوم ہوا اس کو بخار ہے بھئی تو دیکھو آپ کو بخار لاحق ہوا اور آپ کی طبیعت نے کیا کیا دال کو وجود دیا یعنی اب وہ نبس تیز چلنے لگی جیسے گھوڑے یا جانور کو پیاس لگی تھی یا بھوک لگی تھی تو اس کی طبیعت نے کیا کیا بیچینی پیدا کر دی اس کے اندر یاد رکھو یہ جو دلالتِ طبعیہ ہے اس میں حیوان کو مدلول لاحق ہوتا ہے اور پھر وہ مدلول جو ہے دال کو وجود دیتا ہے اور اس سے دوسروں کو بھی پتا چل جاتا ہے دیکھو جانور کو پہلے بھوک لگی اور اس نے پھر بیچینی سے چکر لگائے اور اس سے مالک کو بھی پتا چل گیا کہ اس کو بھوک لگی ہے تو دیکھو چکر لگانا یہ ہے دال اور پتا کس چیز کا چلا اس کی بھوک کا تو بھوک کیا ہوئی مدلول اور یہاں پر یاد رکھو یہ جو دلالتِ طبعیہ ہے اس میں مدلول پہلے ہوتا ہے پہلے بھوک لگی اس کے بعد طبیعت کس کو وجود دیتی ہے دال کو بھوک لگی تو طبیعت نے بیچینی پیدا کر دی اس میں اور اس سے اس طبیعت نے دال کو وجود دیا اور اس سے دوسروں کو بھی اس مدلول کا پتا چل گیا جانور کو کیا لگی بھوک مالک کو پتا ہے بھی نہیں پتا پھر اس کی طبیعت میں بیچینی پیدا ہوئی اس بیچینی سے وہ چکر لگانے لگا تو اس سے مالک کو بھی کیا پتا چل گیا کہ اس کو بھوک لگی ہے کس طرح ہوتی ہے دلالتِ طبعیہ طبیعت کو پہلے مدلول لاحق ہوتا ہے پھر وہ طبیعت کس کو وجود دیتی ہے دال کو اور اس سے پھر دوسروں کو بھی مدلول کا پتا چل جاتا ہے جیسے آپ کو بخار تھا پہلے بخار ہوا پھر نبز تیز ہوئی اور پھر دوسروں کو بھی نبز سے کس کا پتا چلا بخار تو آپ کو بخار ہوا آپ کو تو پہلے ہی پتا ہے اور اس بخار نے پھر کس کو وجود دیا نبز کے تیز چلنے کو اور اس نبز کے تیز چلنے سے دوسروں کو بھی کس چیز کا پتا چل گیا بخار کا پتا چل گیا تو یہاں دال کیا ہے نبز کا تیز چلنا اور مدلول کیا ہے بخار اور یہ دال کو کس نے وجود دیا طبیعت نے توجہ ہے تو دلالت طبعیہ کے اندر دال کو طبیعت وجود دیتی ہے طبیعت اور اس سے دوسروں کو بھی مدلول کا پتہ چل جاتا ہے خود آپ کو تو پہلے ہی مدلول کا پتہ تھا لیکن جب دال کو وجود دیا طبیعت نے تو اس سے دوسروں کو بھی مدلول کا پتہ چل گیا تو اس کو دلالت طبعیہ کہتے ہیں تو اس میں دیکھو وضع کا دخل نہیں ہے کیا آپ نے اس کے لئے اس کو مقرر کیا یا خود بخود ایسا ہوتا ہے مجھے بتائیے یہ بخار کے لئے آپ نے تیز نبس کو مقرر کیا ہے یا بخار میں خود بخود نبس تیز ہو جاتی ہے خود تیز ہوتی ہے طبیعت اس کو وجود دیتی ہے اس میں کسی کے وضع کا دخل نہیں ہے تو یہ ہے دلالتِ تبعیہ دلالتِ تبعیہ اور تیسری ہے دلالتِ عقلیہ دلالتِ عقلیہ جس کے اندر مثلا آپ نے دور سے دھوان دیکھا اور آپ کو پتا چل گیا کہ نیچے آگ جل رہی ہے آپ کے عقل نے آپ کو بتلایا اس میں وضع کا کوئی دخل نہیں اس دھوان کو عیساء کے لئے مقرر نہیں کیا گیا نہیں اس میں طبیعت کا بھی کوئی دخل نہیں ہے اور تو تیسری کیا صورت ہے پھر اس کو کیا کہتے ہیں دلالتِ عقلیہ تو دلالتِ عقلیہ کا یہ معنی نہیں کہ صرف اس دلالتِ عقلیہ میں عقل کا دخل ہے باقیوں میں عقل کا دخل نہیں ہے عقل کا دخل تینوں دلالتوں میں ہے عقل نہیں ہوگی تو کسی لفظ کا معنی کسی کو کیسے سمجھ میں آئے گا جو مجنون ہوتا ہے پاگل ہوتا ہے اس کو تو باتیں سمجھ میں نہیں آتی ساری تو لہٰذا عقل کا دخل سب میں ہے عقل کا دخل سب میں ہے البتہ باقیوں میں وضع یا طبع کا بھی دخل ہے دلالتِ وضعیہ میں عقل کے ساتھ کس کا دخل ہے وضع کا بھی دخل ہے اس لئے اس کو دلالتِ وضعیہ کہا اور دلالتِ طبعیہ میں عقل کے ساتھ طبیعت کا بھی دخل ہے اس لئے اس کو دلالتِ طبعیہ کہا اور تیسری قسم جو تھی اس میں نہ وضع کا دخل نہ طبع کا دخل تو اس کا نام کیا رکھ دیا دلالتِ عقلیہ تو یہ نہ سمجھیں کہ دلالتِ عقلیہ کا معنی یہ ہے اس میں عقل کا دخل ہے باقیوں میں عقل کا دخل نہیں عقل کا دخل سب میں ہے البتہ اس میں ایک میں وضع کا دخل تھا تو اس کا نام وضعیہ رکھ دیا ایک کے اندر طبیعت کا دخل تھا تو اس کا نام دلالتِ طبعیہ رکھ دیا اور تیسری میں نہ وضع کا دخل تھا نہ طبیعت کا اس لئے اس کا نام کیا رکھ دیا دلالتِ عقلیہ رکھ دیا بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی اب یہاں پر بات دلالتِ طبعیہ کی آئی تھی اس لئے اتنی تفصیل بیان کرنا پڑی طبیعت مثالاً ایک شخص کو کھانسی ہے سینے میں تکلیف ہے تو وہ کھانستا ہے اوہ اوہ کرتا ہے اس سے دوسرے کو بھی پتا چل جاتا ہے اس کے سینے میں تکلیف ہے دیکھو اس کو پہلے میں سینے میں تکلیف ہوئی پھر اس کی طبیعت نے وجود دیا کس کو اوہ اوہ کو توجہ ہے تو طبیعت کو اس کی سینے میں تکلیف ہوئی اس کو تو پتا ہے اس کو تو سینے میں تکلیف ہو رہی ہے لیکن اس تکلیف نے کس کو وجود دیا اح اح یعنی دال کو وجود دیا اور اس اح اح سے دوسروں کو بھی پتا چل گیا کہ اس کو کھانسی ہے سینے میں تکلیف ہے اب یہاں پر دیکھو یہ جو اح اح نے دلالت کی سینے کی تکلیف پر کیا اح اح کو اس کے لیے وضع کیا گیا ہے نہیں یہاں وضع کا دخل نہیں یہ خود بخود تکلیف کی وجہ سے یہ آواز اس سے نکلی ہے طبیعت نے اس کو وجود دیا ہے اس میں وضع کا دخل نہیں تو جب کلمہ کی تعریف آئی کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو اور یہ جو اح اح نے سینے کی تکلیف پر دلالت کی وضع کسے کہتے تھے ایک شہ سے دوسری شہ کا پتا چل جائے یہاں بھی اح اح سے سینے کی تکلیف کا پتا چلایا نہیں یہاں بھی اح اح سے سینے کی تکلیف کا پتا چل گیا تو یہاں دلالت تو یہاں بھی ہوئی لیکن اس میں وضع کا دخل نہیں لہذا جب الکلمت لفظ وضع کہا تو محملات بھی نکل گئے کیونکہ ان کا تو کوئی معنی نہیں ہوتا وہاں وضع ہی نہیں ہوتی اسی طرح دلالت تبعیہ بھی اس سے نکل گئی وہ الفاظ بھی نکل گئے جو طبیعت کی وجہ سے دلالت کر رہے ہیں کیونکہ ان میں وضع کا دخل نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی کہتے ہیں فَخَرَ جَبِهِ الْمُحْمَلَاتُ وَالْأَلْفَاظُ دَالَّتُ بِالطَبْعِ پس یہ جو وضع کی قید ہے اس کے لئے محملات بھی نکل گئے اور وہ الفاظ جو دلالت کرتے ہیں طبیعت کی وجہ سے وہ الفاظ جو بِالطبع دلالت کرتے ہیں وہ بھی نکل گئے کیوں اِذْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا وَضْعٌ وَتَخْصِصٌ اَصْلًا کیونکہ ان کے ساتھ وضع اور تخصیص کا تعلق نہیں ہے اصلاً اَيْ قَطْعًا قطعی طور پر ان میں کوئی وضع نہیں محملات ان کا تو کوئی معنی نہیں ہوتا وہاں تو وضع ہے ہی نہیں اور یہ جو دلالت کر رہے ہیں کس کی وجہ سے طبیعت کی وجہ سے اس میں بھی وضع کا دخل نہیں ہے یہ معنی ہے اِذْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا وَضْعٌ وَتَخْصِصٌ اَصْلًا اس لیے کیونکہ ان کے ساتھ وضع اور تخصیص کا تعلق نہیں ہے قطعی طور پر وَبَقِيَتْ حُرُوفُ الْحِجَائِ ہاں حروفِ حِجَاءِ حروفِ تحجی رہ گئے الِف بَا تَاسَا ان کو مختلف آوازوں کے لیے وضع کیا گیا ہے اور ان کا مقصد کیا ہے تاکہ ان کو جوڑ کر الفاظ لکھے جائیں آپ نے اگر زید لکھنا ہے تو آوازوں کے مطابق وہ حروف جوڑتے ہیں زا یا دال اور آپ وہ لفظ لکھ لیتے ہیں اب کوئی اور بھی اس کو پڑے گا تو زید آسانی سے پڑھ لے گا تو یہ جو حروفِ تحجی ہیں یہ مختلف آوازوں پر دلالت کرتے ہیں اور یہ خود بخود مقرر ہیں یا اہلِ زبان نے مقرر کیے ہیں اہلِ زبان نے مقرر کیے ہیں تو اس میں وضع ہے ان میں کس کا دخل ہے وضع کا دخل ہے تو حروفِ تحجی ابھی بھی باقی ہیں الْقَلِمَةُ لَفْظُ وُزِعَ تو ابھی بھی حروفِ تحجی ہیں لیکن آگے جب کہیں گے لِمَعْنَنُ تو اسے حروفِ تحجی نکل جائیں گے کیونکہ حروفِ تحجی جو ہیں وہ معنی کیلئے وضع نہیں کیے گئے بلکہ وہ ترکیب کیلئے وضع ہیں کہ ان کو جوڑ کر الفاظ کو لکھا جائے گا تو کہتے ہیں وَبَقِيَتْ حُروفُ الْحِجَائِ اور باقی رہ گئے وہ حروفِ حِجَا الْمَوْزُوعَةُ لِغَرَزِ تَرْكِيبِ جن کو وضع کیا گیا ہے ترکیب کی مقصد کیلئے ترکیب کی غرض اور مقصد کیلئے ان کو وضع کیا گیا ہے ترکیب کا کیا معنی؟ جوڑنا کہ ان کو جوڑ کر الفاظ لکھیں گے تو باقی رہ گئے وہ حروفِ حِجَا جن کو وضع کیا گیا ہے ترکیب کی غرض کے لئے لَا بِعِزَاءِ الْمَعْنَا نَا کے معنی کے مقابلے میں یعنی وہ حروفِ حِجَا جن کو ترکیب کیلئے وضع کیا گیا ہے معنی کے مقابلے میں ان کو وضع نہیں کیا گیا ان کا کوئی معنی نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَخَارَجَتْ بِقَوْلِهِ لِمَعْنَنْ ہاں یہ جو حروفِ تحجی ہیں یہ پھر نکل گئے بِقَوْلِهِ لِمَعْنَنْ وَزْعُحَا لِغَرَزِ تَرْكِيبِ لَا بِعِزَاءِ الْمَعْنَا اس لیے کیونکہ ان حروفِ تحجی کی جو وضع ہے وہ ترکیب کی غرض سے ہے لَا بِعِزَاءِ الْمَعْنَا معنی کے مقابلے میں نہیں ہے بھئی ان کو معنی کے لئے وضع نہیں کیا گیا الِف بَا تَسَا کوئی معنی سمجھ میں آرہا ہے آپ کو نہیں ان کو معنی کے لئے وضع ہی نہیں کیا گیا ان کو ترکیب کے لئے وضع کیا گیا ہے کہ ان کو جوڑ کر الفاظ کو لکھا جائے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے فَإِنْ قُلْتَ قَدْ وُزِعَ بَعْزُ الْأَلْفَاظِ بِعِزَاءِ بَعْزٍ آخَرَ فَكَيْفَ يَسْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ وُزِعَ لِمَعْنًا یہاں سے دو اعتراض ذکر کریں گے اور ان کے جوابات دیں گے پہلا اعتراض یہ ذکر کریں گے آپ نے کیا کہا کلمہ کی کیا تعریف کی الْقَلِمَةُ لَفْظُ وُزِعَ لِمَعْنًا کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہوگا معنہ کے لئے بھئی بعض الفاظ ان کو تو الفاظ کے لئے وضع کیا جاتا ہے معنہ کے لئے نہیں وضع کیا جاتا مثلا زید عمر بکر خالد اسم ہیں یا فیل ہیں یا حرف میں مختلف الفاظ بولوں گا آپ مجھے بتلائیے یہ اسم ہے فیل ہے یا حرف ہے جی زید اسم عمر بکر کتاب اچھا اور زاربہ نصارہ یا ذریبو یافتحو اچھا من فی الہ دیکھا تو دیکھا یہ اسم فیل اور حرف ان کو تو معنہ کے لئے نہیں وضع کیا گیا ان کو تو لفظ کے لئے وضع کیا گیا ہے مثلا زید یہ کیا ہے اسم بکر کیا ہے اسم کتاب کیا ہے اسم تو اسم کا لفظ معنہ کے لئے وضع ہے یا یہ زید عمر بکر خالد وغیرہ ان کے لئے ان کے لئے وضع ہے اور یہ لفظ ہیں یا معنہ ہیں یہ لفظ ہیں یہ کیا ہیں لفظ ہیں تو دیکھو لفظ کو لفظ کے لئے وضع کیا گیا ہے اور آپ نے تو ہمیں کیا کہا لفظ وہ ہے جس کو معنی ہے تو یہ تو تعریف سے نکل گئے اسی طرح اسی طرح فیل جو ہے اس کو کس کے لئے وضع کیا گیا ہے لفظ کے لئے یہ سب کیا ہیں فیل یہ لفظ ہے نا ان لفظوں کو کیا کہتے ہیں فیل کہتے ہیں تو فیل کو معنی کے لئے وضع کیا یا ان لفظوں کے لئے لفظوں کے لئے اسی طرح من الہ فی وغیرہ یہ کیا کہلاتے ہیں ان کا نام کیا ہے حرف تو حرف کو تو ان کے لیے یہ جو من فی الہ وغیرہ کے لیے وضع کیا گیا ہے اور من فی الہ یہ سب کیا ہیں لفظ تو ان لفظوں کو وضع کیا گیا ہے دوسرے لفظوں کے لیے تو یہ تو تعریف سے خارج ہو گئے کیونکہ آپ نے تو ہمیں بتلایا کلمہ کیسے کہتے ہیں وہ لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو تو اس کا جواب دیں گے کہ ہم نے معنہ کی جو تعریف کی ما یقصد بشین جس کا ارادہ کیا جائے کس کے ساتھ کسی چیز کے ذریعے جس کا جواب دیں گے کہ معنہ عام ہے معنہ وہ چیز ہے جس کے ساتھ قصد متعلق ہو جائے جس کے ساتھ کیا متعلق ہو جائے قصد یعنی ارادہ متعلق ہو جائے اور جیسے ارادہ معنہ کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے اسی طرح ارادہ لفظ کے ساتھ بھی گلاس بولا اسے آپ کے ذہن میں کیا آیا پانی پینے والا ایک برتن اسم بولا تو کیا سمجھ میں آیا زید عمر بکر خالد کتاب وغیرہ یہ سمجھ میں آ رہے ہیں بات سمجھ میں آ گئی تو معنی وہ چیز ہے جس کے ساتھ قصد متعلق ہو جائے چاہے وہ معنی اور مفہوم ہو چاہے وہ لفظ ہو نہیں بات سمجھ میں آیا دیکھئے کتاب پر دیکھئے میں پھر مزید تفصیل بیان کرتا ہوں فَإِنْ قُلْتَ اگر آپ یہ کہیں قَدْ وُزِعَ بَعْذُ الْأَلْفَاظِ بِعِذَاءِ بَعْذٍ آخَرَ کے تحقیق وضع کیا گیا ہے بعض الفاظ کو بِعِذَاءِ بَعْذٍ آخَرَ بعض دوسرے الفاظ کے مقابلے میں نہیں بعض اللفظوں کو وضع کیا گیا ہے بعض دوسرے لفظوں کے مقابلے میں فَكَيْفَ يَسْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ وُزِعَ لِمَعْنًا تو ان پر یہ تعریف کیسے صادق آئے گی کہ اَنَّهُ وُزِعَ لِمَعْنًا کہ وہ معنی کے لئے وضع کیے گئے ہیں اسم تو معنی کے لئے نہیں وضع وہ تو لفظوں کے لئے وضع ہے فیل تو معنی کے لئے نہیں وضع بلکہ لفظوں کے لئے وضع ہے قُلْنَا ہم کہتے ہیں جواب دے رہے ہیں المعنی ما يتعلق بِهِ القصد معنی وہ چیز ہے جس کے ساتھ قصد متعلق ہو جائے جس کے ساتھ ارادہ متعلق ہو جائے اس کو معنی کہتے ہیں چاہے وہ مفہوم ہو چاہے وہ لفظ ہو گلاس بولا اور کس کا ارادہ کیا پانی پینے والا ایک برتن تو دیکھو یہاں کس کے ساتھ تعلق کس کا ارادہ کیا مفہوم کا کس کا ارادہ کیا مفہوم اور معنی کا ارادہ کیا اور اسم بولا اور کس کا ارادہ کیا زید عمر اور بکر کا تو جس کے ساتھ بھی ارادہ متعلق ہو جائے چاہے وہ مفہوم کے ساتھ متعلق ہو جائے چاہے لفظ کے ساتھ متعلق ہو جائے توجہ ہے یہیوں کو جس کے ساتھ ارادہ متعلق ہو جائے چاہے وہ معنی ہو چاہے لفظ ہو سب اس میں آگئے معنی کسے کہتے ہیں جس کے ساتھ ارادہ متعلق ہو جائے توجہ نہیں ہے میرا خلص سبق کی طرح معنی کسے کہتے ہیں جس کا ارادہ کیا جائے معنی کسے کہتے ہیں جس کا ارادہ کیا جائے ارادہ کرنا عام ہے معنی کا بھی ارادہ کیا جا سکتا ہے اور لفظ کا بھی ارادہ کیا جا سکتا ہے بات سمجھ میں آگئے قولنا ہم جواب میں کہتے ہیں المعنی ما يتعلق به القصد معنی وہ چیز ہے جس کے ساتھ قصد کا تعلق ہو جائے وَهُوَ اَعَمُّ مِنْ اَنْ يَكُونَ لَفْزٌ اَوْ غَيْرُهُ اور وہ عام ہے اس سے کہ وہ لفظ ہو یا غیر لفظ یعنی مفہوم ہو چاہے وہ لفظ ہو چاہے لفظ کے ساتھ بھی ارادہ کا تعلق ہو جاتا ہے اور مفہوم کے ساتھ بھی ارادہ کا تعلق ہو جاتا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی پھر سنو دیکھو صاحب جامی جو ہیں انہوں نے معنی کی کیا تعریف کی تھی ذرا دیکھو معنی کی تعریف انہوں نے کیا کی تھی مَا يُقْصَدُ بِشَئِئِن مَا وہ جس کا ارادہ کیا جائے کسی چیز کے ذریعے معنی وہ ہے جس کا ارادہ کیا جائے کسی چیز کے ذریعے یہاں دیکھو معام ہے جس کا بھی ارادہ کیا جائے کسی چیز کے ذریعے وہ معنی کہلائے گی وہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے اور وہ لفظ بھی ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی اعتراض کو گویا تسلیم کرتے ہوئے جواب دے رہے ہیں وجہ یہ کہ عموماً عام طور پر بول چال میں لفظ اور معنی کو ایک دوسرے کی زد سمجھا جاتا ہے کہ لفظ اور ہے معنی اور ہے بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ نہیں معنی کا اطلاق کس پر ہو سکتا ہے لفظ پر بھی اطلاق ہو سکتا ہے کیونکہ معنی اس کو کہتے ہیں جس کا ارادہ کیا جائے اگر مفہوم کا ارادہ کیا جائے تو وہ معنی اور اگر لفظ کا ارادہ کیا جائے تو وہ معنی کہلائے گا تو عام طلبہ کیا سمجھتے ہیں کہ لفظ اور معنی ایک دوسرے کی زد ہیں جو لفظ ہے وہ معنی نہیں اور جو معنی ہے وہ لفظ نہیں لیکن انہوں نے بتا دیا کہ معنی کس کو کہتے ہیں جس کا ارادہ کیا جائے اور وہ ارادہ لفظ کا بھی ہو سکتا ہے اور مفہوم کا بھی ہو سکتا ہے گویا لفظ بھی معنی کے تحت داخل ہو جاتا ہے اس کو بھی معنی کہہ سکتے ہیں جب اس کا ارادہ کیا جائے آگے دیکھئے کہتے ہیں فَإِن قُلْتَ قَدْ وُزِعَ بَعْزُ الْكَلِمَاتِ الْمُفْرَدَتِ بِعِزَاءِ الْأَلْفَاظِ الْمُرَكَّبَتِ کہ لفظ الجملت والخبر فَكَيْفَ يَكُونُ مَوْزُعًا لِمُفْرَدٍ یہاں ایک اور اعتراض کر رہے ہیں اعتراض یہ اعتراض یہ کہ آپ نے پہلے اعتراض کا جواب دے کر تو جان چھوڑا لی اب دوسرے اعتراض کا کیا جواب دیں گے وہ کس طرح کہتے ہیں زَيْدٌ قَائِمٌ اس کو آپ کیا کہتے ہیں جملہ کیا کہتے ہیں جملہ کہتے ہیں یا اسی طرح اس کو خبر بھی کہتے ہیں جملہ کسے کہتے ہیں جملہ کسے کہتے ہیں یاد رکھو بعض علماء فرماتے ہیں کہ جملہ اور کلام مترادف ہیں کلام کس کو کہتے ہیں مَا تَزَمَّنَا كَلِمَتَيْنِ بِالْإِسْنَادِ جو جس میں دو کلمیں ہوں اور ان کے درمیان کیا ہو اسناد ہو اور اس سے کیا ہو فائدہ پورا حاصل ہو بات پوری معلوم ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں کلام توجہ ہے یعنی جملہ جو فائدہ دے جو مفید ہو اسی کو جملہ کہتے ہیں جبکہ بعض علماء فرق کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جملہ جو ہے وہ عام ہے وہ مفید بھی ہو سکتا ہے غیر مفید بھی ہو سکتا ہے مفید جس میں بات پوری ہو جو پورا فائدہ دے غیر مفید جس میں بات پوری نہ ہو جیسے مثلاً مثلاً میں کہتا ہوں اگر آپ نے زید کی پٹائی کی تو میں آپ کی پٹائی کروں گا آپ دیکھو یہ پورا کلام ہے یہ کیا ہے اس پورے شرط اور جزا کو ملائیں تو یہ کلام مفید ہے اور اگر صرف شرط کو لے لیں جزا کو ہٹا دیں اگر آپ نے زید کی پٹائی کی یہ کلام مفید نہیں ہے کہ اس میں بات پوری ہے کسی کو سارا دن بھی کہتے رہیں اگر آپ نے زید کی پٹائی کی اگر آپ نے زید کی پٹائی کی وہ کہے گا بھئی بات تو پوری کریں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تو یہ بات پوری نہیں لیکن اس کو بھی جملہ کہیں گے اس کو بھی کیا کہیں گے کیونکہ جملہ کہتے ہیں کہ کم از کم دو کلمیں ہو اور ان کے درمیان اسناد پایا جائے اور ان زربتہ زیدن اس میں دو سے زیادہ کلمیں ہیں اور اسناد بھی ہے ان زربتہ زربتہ فیل ہے تازمیر اس کا فاعل ہے تو اسناد بھی پایا جا رہا ہے تو جملہ عام ہے وہ مفید بھی ہو سکتا ہے اور غیر مفید یہ جملہ کیا تھا ان زربتہ زیدن یہ مفید ہے یا غیر مفید ہاں یہ مفید ہے اس میں بات پوری ہے یا نہیں جب بات پوری نہیں تو یہ غیر مفید ہے مفید جس سے فائدہ حاصل ہو جائے بات پوری ہو جائے تو ان ضربتہ زیدن یہ کیا ہے غیر مفید لیکن اس کو جملہ کہیں گے اس کو یہ کلام تو نہیں یا یوں کہیں جملہ مفیدہ تو نہیں لیکن جملہ ہے جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جملہ صرف کلام مفید کو کہتے ہیں غیر مفید کو جملہ نہیں کہیں گے اچھا دوسرا یہاں لفظ آئے گا خبر خبر بھی سمجھ لیں خبر کہتے ہیں وہ کلام جو یحتمل الصدق والکذب جو سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال رکھے مثلا میں نے کہا زیدن عالمون زید عالم ہے ہو سکتا ہے یہ بات سچی ہو ہو سکتا ہے یہ بات جھوٹی ہو یعنی جملہ خبریہ جو ہے اسی کو خبر کہہ دیتے ہیں جملہ خبریہ ہی کو کیا کہہ دیتے ہیں خبر ہے بھئی آپ بھی کہتے ہیں این زیدن زید کہاں ہے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے آپ کہتے ہیں یہ انشاء ہے اور ضربہ زیدن یہ خبر ہے توجہ ہے تو یہاں لفظ خبر ابھی آئے گا خبر سے کیا مراد ہے جملہ خبریہ مراد ہے توجہ ہے جملہ خبریہ مراد ہے تو اب یہاں دوسرا اعتراض کر رہے ہیں اعتراض یہ کہ کبھی کبھار پورے جملے کے لیے ایک لفظ مقرر کر لیے جاتا ہے جیسے زیدن قائمن اس کو کیا کہتے ہیں جملہ اس کو اس کو کیا کہتے ہیں جملہ تون یہ جملہ ہے یا اسی طرح اس کو کیا کہتے ہیں یہ خبر ہے یعنی جملہ خبریہ ہے توجہ ہے یہاں پھر ایک اور بات سمجھ لیں ایک ہوتا ہے مفرد اور ایک ہے مرکب اب منطق میں پڑ چکے ہوں گے مفرد کسے کہتے ہیں کہ جوزے لفظ جوزے معنی پر دلالت نہ کرے اور اگر جوزے لفظ جوزے معنی پر دلالت کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں مرکب کہتے ہیں توجہ ہے مفرد کسے کہتے ہیں کہ جوزے لفظ جوزے معنی پر دلالت نہ کرے اور جوزے لفظ جوزے معنی پر دلالت کرے تو اسے مرکب کہتے ہیں تو مفرد کسے کہتے ہیں کہ جوزے لفظ جوزے معنی پر دلالت نہ کرے اور اگر جوزے لفظ جوزے معنی پر دلالت کرے تو اسے مرکب کہتے ہیں مثلا زید ایک شخص کا نام ہے تو دیکھو یہ زید مفرد ہے کیونکہ یہاں یہ جزے لفظ لفظ کے جز کیا ہیں زا یا دال جزے لفظ جزے معنی پر دلالت نہیں کر رہا یعنی زا سے زید کا سر مراد ہو یا سے اس کا باقی دھڑ مراد ہو دال سے اس کی ٹانگیں مراد ہو یہاں ایسا نہیں ہے جزے لفظ سے جزے معنی پر دلالت یہاں نہیں ہے تو اس کو کیا کہیں گے کہ یہ مفرد ہے اور کبھی جزے لفظ جزے معنی پر دلالت کرتا ہے مثلا میں کہتا ہوں زید قائم ہے زید کھڑا ہے تو دیکھو یہاں دو لفظ ہیں ایک زید اور ایک قائم زید کا اپنا معنی زید سے مراد ایک خاص شخص ہے تو دیکھو یہ اس پر دلالت کر رہا ہے اور قائم کیا معنی جو قیام کے ساتھ متصف ہو اور یہ اس پانہ پر دلالت کر رہا ہے تو لفظ کیا ہے زید قائم یہ سارا کیا ہے لفظ ہے نا لفظ قلیل اور کثیر سب پر بولا جاتا ہے تو زید قائم کیا ہے لفظ اور یہاں جوزے لفظ کیا کر رہا ہے جوزے معنی پر دلالت کر رہا ہے زید قائم کا پورا معنی کیا زید کھڑا ہے اس میں سے زید قائم اس میں سے جو زید ہے وہ معنی کے اندر جو زید ہے اس مفہوم پر دلالت کر رہا ہے اور قائم کا کیا معنی ہے کھڑا ہے تو یہ معنی کے جوز پر دلالت کر رہا ہے جوزے لفظ کیا کر رہا ہے جوزے معنی پر دلالت کر رہا ہے اب اشکال یہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے الکلمہ کی تعریف کی الکلمت لفظ وزع لیمعنم مفردین کلمہ وہ لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو مفرد معنی کے لیے توجہ ہے مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو لیکن ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ مرقب معنی کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا اور اس کو کلمہ کہتے ہیں جیسے جملہ جملہ کسے کہتے ہیں مثلا زیدن قائمن یہ کیا ہے جملہ ہے یا اس کا دوسرا نام کیا ہے یہ خبر ہے یہ خبر ہے جملہ کا کیا معنی زیدن قائمن زیدن قائمن اور زیدن قائمن کا کیا معنی زید کھڑا ہے تو جوزے لفظ جوزے معنی پر دلالت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے کر رہا ہے تو یہ مفرد ہے یا مرقب ہے یہ مرقب جوزے لفظ کیا کر رہا ہے جوزے معنی پر دلالت کر رہا ہے زیدن قائمن جوزے لفظ کیا کر رہا ہے جوزہ معنی پر دلالت کر رہے تو زیدن قائم مرکب ہے اور اس مرکب کا کیا نام رکھا جملہ اس کو کیا کہتے ہیں جملہ تو دیکھو آپ نے پہلے کیا کہا تھا معنی عام ہے وہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے اور لفظ بھی ہو سکتا ہے اور معلوم ہوا زیدن قائم اس کو کیا کہتے ہیں جملہ کہتے ہیں یا خبر کہتے ہیں تو یہ اس کا معنی ہوا توجہ ہے جملہ کو مثلا کس کے لئے وضع کیا گیا ہے زیدن قائم بکرن عالم کوئی بھی جملہ لے آئے کوئی بھی لے آئے میں تو مثال کے طور پر ایک جملہ لے آیا جملہ کسے کہتے ہیں جس میں جو دو کلمیں ہیں اور درمیان میں کیا ہو اسناد پائے جائے تو یہ ہاں بھی زیدن قائم میں اسناد ہے کے نہیں تو یہ جملہ ہے تو آپ نے ہمیں کیا کہا الکلمت اللفظ وزع علی معنن معنن سے کیا مراد لیا کہ معنی عام ہے وہ لفظ بھی ہو سکتا ہے اور معنی بھی ہو سکتا ہے توجہ ہے تو گویا زیدن قائم ان کو کیا ہم کہتے ہیں خبر تو گویا خبر بول کر ہم کس کا ارادہ کرتے ہیں زیدن قائم ان کا مثلا کوئی بھی جملہ لے لو خبر بول کر یا جملہ بول کر ہم کس کا ارادہ کرتے ہیں زیدن قائم ان گویا جملے کا معنی کیا زیدن قائم ان جس کا ارادہ کیا گیا چاہے وہ لفظ ہو چاہے معنی ہو یہاں کس کا ارادہ کیا گیا لفظوں کا ارادہ کیا گیا نا اپنی کاپی کھولیں اس میں لکھیں کاپی میں لکھیں مثال پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی سب سے اوپر لکھ لیں خبر اور اس سے تھوڑے فاصلے پر لکھ لیں جملہ جی اسی لکیر میں پہلے لکھ لیں خبر اور پھر جملتن لکھ لیا آپ اس سے نیچے ایک سطر چھوڑ کر لکھیں زیدن قائم زیدن قائم پھر تھوڑے فاصلے پر لکھیں بکرن عالم دیکھو ان میں سے ہر ایک کیا ہے جملہ بھی ہے یہ جو آپ نے نیچے لکھے زیدن قائم اور بکرن عالم یہ دونوں کیا ہیں جملے اور جملے بھی کون سے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا ہے جھوٹا کہا جا سکتا ہے تو جملہ خبریاں ہیں تو یہ جملے بھی ہیں اور خبر بھی ہیں تو جملے کا لفظ وضع ہے ان دونوں کے لیے زیدن قائم کے لیے بھی اور بکرن عالم کے لیے اور بھی جو بھی آپ جملہ لے آئیں گے اس کو ہم جملہ کہہ سکتے ہیں اور اسی طرح جو بھی جملہ خبریاں لے آئیں گے اس کو ہم خبر کہتے ہیں پہلا جملہ کیا زیدن قائم اس کے نیچے لکھئے زید کھڑا ہے ایک سطر چھوڑ کر زید کھڑا ہے اور بکرن عالم کے نیچے لکھتی ہے بکر عالم ہے بکر عالم ہے لکھ لیا؟ آپ دیکھو بھئی ذرا جملے پہ نظر رکھو زیدن قائم کیا ترجمہ؟ زید کھڑا ہے یہ زیدن قائم زیدن قائم مفرد ہے یا مرکب ہے؟ جوزے لفظ جوزے معنی پر دلالت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ کر رہا ہے تو یہ زیدن قائمن کیا ہے؟ مرکب ہے اسی طرح بکرن عالمن یہ بھی کیا ہے؟ مرکب ہے کیونکہ جوزے لفظ جوزے معنی پر دلالت کر رہا ہے بکرن کا معنی اور عالمن کا معنی اور اور دونوں اپنے اپنے معنی پر دلالت کر رہے ہیں تو جوزے لفظ جوزے معنی پر دلالت کر رہا ہے تو یہ دونوں مرکب ہوئے اور آپ کو انہوں نے بتلایا تھا معنی کسے کہتے ہیں؟ معنی مفہوم بھی ہو سکتا ہے اور لفظ بھی ہو سکتا ہے تو زیدن قائمون یہ بھی لفظ ہے یا نہیں زیدن قائمون بھی کیا ہے لفظ اور بکرن عالمون بھی کیا ہے لفظ اور جب ہم کہتے ہیں جملہ تو یہ جملہ ان پر صادق آتا ہے یا نہیں ان دونوں میں سے ہرے کیا ہے جملہ اور دونوں میں سے ہرے کیا ہے خبر بھی ہے تو گویا یہ جو زیدن قائمون آیا یہ معنی ہے جملے کا اوپر لفظ کیا لکھا اوپر لفظ کیا لکھا سب سے اوپر خبر اس خبر کا کیا معنی زیدن قائمون اسی طرح بکرون عالمون اسی طرح دوسرا لفظ کیا لکھا سب سے اوپر جملہ جملے کا کیا معنی زیدن قائمون اور اسی طرح بکرون عالمون بھئی جملہ بول کر یہ پورا جملہ مراد ہے تو یہ اس کا معنی ہو گیا معنی کسے کہتے ہیں جس کا ارادہ کیا جائے جس کا ارادہ کیا جائے تو خبر کے ذریعے کس کا ارادہ کیا زیدن قائمون کا بھی ارادہ اسی تک کر سکتے کوئی بھی جملہ لے آئے زیدن قائمون کا بھی ارادہ ہو سکتا ہے اور بکرن عالمون کا بھی ارادہ ہو سکتا ہے اور زیدن قائمون بھی مرکب اور بکرن عالمون بھی مرکب ہے تو یہ دیکھو یہ جو اوپر خبر لکھا نیچے یہ دونوں اس کے معنی ہیں اوپر جو جملہ لکھا نیچے یہ دونوں اس کے معنی ہے نہیں سمجھ میں آرہی بات خبر سب سے پہلی سطر پر نظر رکھو خبر خبر کسے کہتے ہیں زیدن قائمون کو اسی طرح اور کس کو کہتے ہیں تو معلومہ خبر بول کر یہ مراد ہے یعنی یہ اس کا معنی ہے یہ خبر کا معنی معنی وہ ہے جس کا ارادہ کیا جائے چاہے وہ مفہوم ہو چاہے لفظ ہوں یہاں ہم کس کا ارادہ کر رہے ہیں لفظ کا تو خبر بول کر یہ دونوں جملے مراد ہو سکتے ہیں جملہ بول کر بھی یہ مراد ہو سکتے ہیں تو یہ جملے اور خبر کا معنی ہو گئے اور معنی کی دنر کیا قید لگائی ہے کلمہ وہ لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو مفرد معنی کے لئے اور یہاں پر زیدن قائمون یہ مفرد ہے یا مرکب ہے یہ تو مرکب ہے جوزے لفظ کیا کر رہا ہے جوزے معنی پر دلالت کر رہا ہے یہ تو جملہ کا لفظ کس کے لئے وضع کر دیا جملہ کا لفظ کس کے لئے وضع ہے زیدن قائمون کے لئے اور وہ کیا ہے مرکب تو گویا جملے کا معنی مرکب ہوا جملے کا معنی اور اس جملے کو سب کلمہ کہتے ہیں کہ جملہ کیا ہے کلمہ اور آپ نے کلمہ کی تعریف کیا کی تھی وہ لفظ جس کو مقرر کیا جائے مفرد معنی کے لئے اور یہاں مفرد معنی ہے یا مرکب ہے مرکب معنی ہے تو پھر تو یہ کلمہ کی تعریف سے خارج ہو رہا ہے یہ یوں کہیں کہ اس کا معنی تو مرکب ہے لیکن پھر بھی اس کو کیا کہا جاتا ہے کلمہ کہا جاتا ہے اسی طرح خبر جو ہے اس کا معنی بھی کیا ہے مرکب ہے خبر کا کیا معنی زیدن قائمون یا اسی طرح بکرون عالم کوئی بھی جملہ خبریہ لے آؤ تو یہاں لفظ کو کس کے مقابلے میں وضع کیا گیا مرکب معنی کے لیے وضع کیا گیا اور اس کو کلمہ کہتے ہیں حالانکہ کلمہ میں تو کس چیز کی قید ہے کہ معنی مفرد ہونا چاہیے اشکال سمجھ میں آیا آپ دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں اگر آپ یہ اعتراض کریں اگر آپ یہ کہیں کہ قد وزع بعض کلمات المفردتی کے وضع کیا گیا ہے بعض کلمات مفردہ کو بِعِذَاِ الْأَلْفَاظِ الْمُرَكَّبَتِ الفاظِ مُرَكَّبَةِ کے مقابلے میں قَلَفْزِ الْجُمْلَةِ وَالْخَبَرِ جیسے کہ لفظ جملہ اور خبر ہے ان کو کس کے لیے مقرر کیا گیا ہے الفاظِ پھر سنو پہلے اعتراض یہ ہوا تھا کہ کلمہ کس کو کہتے ہیں وہ لفظ ہے جس کو کس کے لیے وضع کیا گیا ہو معنی کے لیے تو اس پر اشکال ہوا تھا کہ بعض اوقات کلمہ کو لفظ کے لیے وضع کیا جاتا ہے معنی کے لیے وضع نہیں کیا جاتا جیسے اسم کس کو کہتے ہیں کتاب زید عمر بکر قلم وغیرہ یہ سب کیا ہیں اسم تو اسم کو تو لفظ کے لیے وضع کیا گیا ہے اور آپ نے تو کیا کہا جس کو معنی کے لیے وضع کیا جائے تو انہوں نے جواب دے دیا کہ معنی عام ہے وہ لفظ بھی ہو سکتا ہے اور معنی بھی ہو سکتا ہے طلبہ عموان سمجھتے ہیں کہ معنی صرف کس کا نام ہے مفہوم کا نام ہے لفظ اور معنی ایک دوسرے کے مقابل ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں معنی عام ہے جس سے بھی ارادے کا تعلق ہو جائے اس کو معنی کہیں گے پھر دوسرا اشکال ہوا کہ یہاں تو آپ نے اعتراض کا جواب دے کر جان چھوڑا لی آگے اعتراض کا کیا جواب دیں گے آپ کی تقریر سے معلوم ہوا کہ معنی لفظ بھی ہو سکتا ہے معنی لفظ بھی ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زیدن قائمون یہ کیا ہے الفاظ مرکبہ ان کا نام کیا ہے جملہ یا خبر جملہ یا خبر تو جملہ اور خبر تو خود مفرد ہے لیکن اس کا معنی کیا ہے زیدن قائمون وہ کیا ہے وہ مرکب ہے کیونکہ جوزے لفظ کس پر دلالت کر رہا ہے جوزے معنی پر دلالت کر رہا ہے تو جملہ بول کر کیا مراد معنی عام ہے نا کلمہ وہ ہے جس کو وضع کیا جائے کس کے لئے معنی کے لئے اور معنی لفظ بھی ہو سکتا ہے یا نہیں تو زیدن قائمون یہ بھی کیا ہے لفظ ہے اور جملے سے یہ مقصود ہوتا ہے اس کا ارادہ کیا جاتا ہے تو یہ کیا ہوا جملے کا معنی ہوا اور یہ تو مرکب ہے جوزے لفظ کس پر دلالت کر رہا ہے جوزے معنی پر تو اس کو پھر کلمہ کیسے کہیں گے کلمہ میں تو آپ نے کہہ دیا کہ وہ معنی کیسا ہونا چاہیے مفرد اور یہاں تو یہ معنی زیدن قائمون جو معنی ہے جو الفاظ ہیں وہ تو مفرد نہیں ہیں اعتراض سمجھ میں آیا کہتے ہیں فَإِن قُلْ تَقَدْ وُزِعَ بَعْزُ الْكَلِمَاتِ مُفرَدَتِ بِإِزَائِ الْأَلْفَاظِ الْمُرَكَّبَتِ تحقیق وضع کیا گیا ہے بعض کلمات مفردہ کو الفاظ مرکبہ کے مقابلے میں جیسے لفظ جملہ اور خبر ہے فَكَيْفَ يَقُونُ مَوْزُعًا لِمُفْرَدِينَ تو پھر یہ موضوع مفرد کیسے ہوگئے تو یہ پھر موضوع مفرد کیسے ہوئے یہ تو موضوع مرکب ہیں ان کو تو کلمہ کی تعریف سے خارج ہونا چاہیے تو اس کا جواب دیں گے یہ جو میں نے لکھوایا ذرا اس پر نظر رکھو یہاں جو جملہ ہے زیدن قائم اس میں دو حیثیتیں ہیں زیدن قائم کی دو حیثیتیں ہیں اس کے معنی پر نظر کرو جو نیچے ہے معنی کیا ہے معنی معنی کی اعتبار سے یہ مرکب ہے معنی کی اعتبار سے یہ مرکب ہے کیونکہ جوزے لفظ کس پر دلالت کر رہا ہے جوزے معنی پر لیکن زیدن قائم ان کو ہم کہتے کیا ہیں خبر ہے یا کیا کہتے ہیں جملہ تو یہ جملے کا کیا ہو گئے معنی اور بتائیے جملے کا جیم یہاں زیدن قائم ان کے جوز پر دلالت کر رہا ہے جملے کا میم جوز پر دلالت کر رہا ہے جملے کا لام تو جملے میں جیم میم لام وغیرہ وہ نیچے اپنے معنی کے جوز پر دلالت نہیں کر رہے اسی طرح اگر اس کو خبر کہیں تو خبر کی خواہ کیا اس کے زیدن قائم ان کے کسی جوز پر دلالت کر رہی ہے تو خبر کی خواہ بارا یہاں کسی معنی کے کسی جوز پر دلالت نہیں کر رہی لہٰذا اس کو مفرد ہی کہیں گے اس کو مرکب نہیں کہیں گے توجہ ہے پھر سنو یہ جو زیدن قائم ان ہے اس میں دو حیثیتیں ہیں ایک اس کے معنی کی طرف نظر کریں یا یوں کہیں اس میں دو اعتبار ہیں دو یہ جو زیدن قائم ان کو اگر دیکھیں اس کے معنی کی طرف نظر کرتے ہوئے تو یہ مرکب ہے اور زیدن قائم ان کو دیکھیں کہ اس کا نام تو جملہ ہے یہ اعتبار یہ مفرد ہے کیونکہ جوزے لفظ جوزے معنی پر دلالت نہیں کر رہا جملہ کا جیم میم لام یہ زیدن قائم ان کے اجزاء پر دلالت نہیں کر رہا اسی دنہ خبر کی خواہ با اور را یہ زیدن قائم ان کے جوز پر دلالت نہیں کر رہی بات سمجھ میں آگئے اچھی طرح بات بھی سمجھ میں آئی ہے ویسے سر ہلا رہے ہیں یہ دیکھو زیدن قائم ان میں دو حیثیتیں ہیں ایک حیثیت ہے اس کے ترجمے کی طرف نظر کرتے ہوئے اور ایک حیثیت ہے اس کے نام یعنی خبر یا جملے کی طرف نظر کرتے ہوئے اگر زیدن قائم ان کے معنی پر نظر کی جائے تو زیدن قائم ان کو مرکب کہنا پڑے گا کیونکہ جوزے لفظ کس پر دلالت کر رہا ہے جوزے معنی پر اور زیدن قائم ان کا نام کیا ہے جملہ ہے اور خبر ہے تو اس نام کی طرف نظر کرتے ہوئے اس کو مفرد کہیں گے کیونکہ جوزے لفظ جوزے معنی پر دلالت نہیں کر رہا بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو معلوم ہوا ایک ہی شئے مفرد بھی ہو سکتی ہے اور مرکب بھی دو مختلف اعتبار سے ایک ہی شئے مفرد بھی ہو سکتی ہے اور مرکب بھی دو مختلف اعتبار سے یہی زیدن قائم ان اگر ترجمے کی طرف نظر کریں تو مرکب ہے اور یہی زیدن قائم ان اگر اس کے نام جو ہے جملہ اور خبر اس کی طرف نظر کریں تو یہ مفرد ہے بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئے کتاب پر قل نہ ہم کہتے ہیں حاضحی الالفاظ وَإِنْكَانَتْ بِالْقِيَاسِ الٰمَعَانِيهَا مُرَكَّبَةً کہ یہ والے جو الفاظ ہیں وَإِنْكَانَتْ بِالْقِيَاسِ اگرچہ یہ قیاس اور اعتبار کا ایک معنی ہوتا ہے تو یہاں قیاس کا ترجمہ اعتبار کے کریں تو اردو میں بہترین ترجمہ ہو جائے گا ہم کہتے ہیں حاضحی الالفاظ یہ والے جو الفاظ ہیں کون سے یہ زیدن قائم ان یہ والے جو الفاظ ہیں یہ جو جملے کے الفاظ ہیں وَإِنْكَانَتْ بِالْقِيَاسِ اِلَا مَعَانِيهَا اگرچہ یہ اپنے معانی کے اعتبار سے مرکبتاً کیا ہیں مرکب ہیں لیکن نہا بِالْقِيَاسِ اِلَا أَلْفَاظِهَا الْمَوْزُوَعَتِي لیکن یہ اعتبار کرتے ہوئے اپنے ان الفاظ کا جن کو وضع کیا گیا ہے ان کے مقابلے میں مفرد ہیں ترجمہ پر نظر ہے عبارت پر بھی نظر رکھیں اور کافی پر بھی لیکن نہا لیکن یہ والے الفاظ جو ہیں کون سے زیدن قائمون یہ جو ہیں بِالْقِيَاسِ اِلَا أَلْفَاظِهَا اعتبار کرتے ہوئے ان کے وہ الفاظ جن کو وضع کیا گیا ہے ان کے مقابلے میں زیدن قائمون کے مقابلے میں کون سا لفظ وضع کیا گیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں جملہ کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں خبر تو یہ اس کے اعتبار سے مفردتاً یہ کیا ہیں مفرد ہیں بھئی ترجمہ سمجھ میں آیا پھر دیکھ لیں قُلْنَا ہم کہتے ہیں هَذِهِ الْأَلْفَاظُ وَإِنْكَانَتْ بِالْقِيَاسِ اِلَا مَعَانِهَا مُرَكَّبَةً کیے والے الفاظ جو ہیں اپنے معانی کا اعتبار کرتے ہوئے اگرچہ مرقب ہیں لیکن یہ اعتبار کرتے ہوئے ان الفاظ کا جن کو وضع کیا گیا ہے ان کے مقابلے میں ان کے مقابلے میں کونسا لفظ وضع ہے زیدن قائم ان کے مقابلے میں کونسا لفظ وضع ہے جملہ اور خبر تو وہ لفظ جو ان کے مقابلے میں ان کے لئے وضع کیا گیا ہے اس کی طرف نظر کرتے ہوئے یہ کیا ہیں مفردتاً مفرد ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئی تو مفرد معنی توجہ ہے مفرد معنی مفرد معنی کا یہ مطلب نہ سمجھیں کہ معنی میں ترقیب نہ ہو مفرد معنی کا یہ مطلب نہیں کہ معنی میں بھی ترقیب نہ ہو سیرے سے نہیں نہیں مفرد معنی اس کو کہیں گے کہ جوزے لفظ جوزے معنی پر دلالت نہ کرے اس کو مفرد معنی کہیں گے توجہ ہے قیمتی بات بیان کر رہا ہوں دیکھو فیل کا معنی مرقب ہوتا ہے تین چیزوں سے اس فیل کے اندر ایک مصدری معنی بھی ہوتا ہے ایک اس کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے اور تیسری چیز نسبت علی الفاعل ہوتی ہے فیل کا مفہوم مرقب ہوتا ہے کتنی چیزوں سے تین چیزوں سے کون کون سی اس میں مصدر بھی ہوتا ہے زمانہ بھی ہوتا ہے اور نسبت علی الفاعل بھی جیسے ضربہ ضربہ کے اندر ضربون یعنی پٹائی کرنے کا معنی بھی ہے نیز اس کے اندر نیز اس کے اندر ماضی والا معنی بھی ہے زمانہ بھی پایا جا رہا ہے اور نیز اس میں کیا ہے نسبت علی الفاعل بھی ہے کہ کسی نے یہ ضرب لگائی ہے کوئی ضرب لگانے والا ہے توجہ ہے فیل کیا ہے فیل کا معنی مرقب ہے کتنی چیزیں ہوتی ہیں اس کے معنی میں تین چیزیں کون کون سی ایک مصدر ہوتا ہے اس کے اندر ضربہ میں ضرب ہے یا نہیں ضرب ہے اور نیز کون سا زمانہ ہے ماضی والا اور تیسری چیز کیا ہے نسبت علی الفاعل ہے کہ کسی نے یہ ضرب لگائی ہے اسی طرح یا دریبو فیل مزارے ہے اس کے اندر بھی ضرب یعنی مصدر کا معنی بھی ہے اس میں مصدر بھی ہے زمانہ بھی ہے خالی استقبال والا اور نسبت علی الفاعل میں بیان کر رہا تھا کہ معنی مفرد ہو اس کا یہ معنی نہیں کہ معنی کے اندر ترکیب نہ ہو توجہ ہے معنی مفرد کا یہ معنی نہیں کہ معنی کے اندر ترکیب نہ ہو مجھے بتائیے اسم فیل حرف مفرد ہیں یہ جملے ہیں کلمہ کی قسمیں ہیں نا اور کلمہ کیا ہے مفرد ہے تو اسم فیل حرف بھی کیا ہوئے مفرد ہوئے تو اگر یہ کہا جائے کہ معنی مفرد کا یہ مطلب ہے اس میں ترکیب نہیں ہونی چاہیے تو پھر تو فیل نکل جائے گا کیونکہ تمام افعال کے معنی کیا ہیں وہ مرقب ہیں تین چیزوں سے کون کون سی مصدر زمانہ اور نسبت الالفائل تو ہر فیل کا معنی جو ہے وہ مرقب ہوتا ہے ان تین چیزوں سے پھر تو فیل کو مفرد سے نکالنا پڑے گا اس معنی کو مفرد کہیں گے کہ جہاں جہاں اس کا جو لفظ ہے جو اس معنی کیلئے لفظ وضع کیا گیا ہے وہ جو جزے لفظ ہے وہ جزے معنی پر دلالت نہ کرے تو اس معنی کو مفرد کہیں گے جزے لفظ اگر جزے معنی پر دلالت نہ کرے تو اس کو مفرد کہیں گے مجھے بتائیے زارابہ اس میں کتنی چیزیں ہیں تین کون کون سی مصدر ہے نسبت الالفائل ہے اور زمانہ مجھے بتائیے زارابہ کیا زاد نے مصدر پر دلالت کی نہیں را نے نسبت الالفائل پر دلالت کی یا با نے زمانے پر دلالت کی نہیں جو جزے لفظ جو جزے معنی پر دلالت نہیں کر رہا تو اس زارابہ کو مفرد کہیں گے یا اس معنی یوں کہیں اس معنی کو بھی کیا کہیں گے مفرد کہیں گے اگرچہ اس معنی کے اندر تین چیزیں ہیں کون کون سی تین چیزیں ہیں مصدر ہے زمانہ ہے تین چیزیں ہیں لیکن پھر بھی اس معنی کو مفرد کہیں گے کیونکہ مرقب معنی اس کو کہتے ہیں جہاں جوزے لفظ کیا کرے جوزے معنی پر دلالت کرے اس کو مرقب کہتے ہیں بات سمجھ میں آ گئی تو یہاں پر بھی اسی طرح تھا دیکھا زیدن قائمن اس کا نام کیا ہے جملہ اور اس کا معنی کیا ہے زید کھڑا ہے تو معنی کی طرف نظر کریں تو جوزے لفظ کیا کرے جوزے معنی پر دلالت کرے بائیں اعتبار زیدن قائمن کو کیا کہنا چاہیے مرقب کہا یہ مرقب ہے اور بائیں اعتبار کہ زیدن قائمن کا نام کیا ہے جملہ ہے اور خبر ہے اور جملہ اور خبر اس میں تو جوزے لفظ جوزے معنی پر دلالت نہیں کر رہا بائیں اعتبار یہ کیا ہیں مفرد ہیں تو معلوم ہوا ایک ہش ہے دو مختلف اعتباروں سے مفرد اور مرقب ہو سکتی ہے یہی زیدن قائمن اپنے معنی کے اعتبار سے مرکب ہے اور اپنے نام یعنی جملہ اور خبر کے اعتبار سے مفرد ہے بھئی وَقَدْ اُجِبَ عَنِ الْإِشْكَالَيْنِ یہ دو جواب جو دیئے تھے یہ تسلیمی تھے کیا تھے ایک جواب تسلیمی ہوتا ہے ایک منعی ہوتا ہے جواب تسلیمی وہ ہے جس میں معترس کے اعتراض کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن اس کا یہ جواب ہے اس کو کیا کہتے ہیں تسلیمی جواب اور ایک جواب منعی ہوتا ہے یا جواب انکاری جس میں معترس کے اعتراض کو تسلیم ہی نہیں کیا جاتا کہ آپ کا یہ اعتراض کرنا صحیح نہیں ہے تو پہلے تسلیمی جواب دیا انہوں نے کیا کہا تھا پہلا اعتراض کیا تھا کہ آپ نے تو یہ کہا کہ لفظ وہ ہے جس کو کس کے لئے وضع کیا جاتا ہے معنی کے لئے کبھی کبھی لفظ کو لفظ کے لئے بھی تو وضع کر دیا جاتا ہے جیسے اسم کو زید عمر بکر کے لئے کیا کیا گیا ہے وضع تو وہ تو اس تعریف سے خارج ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے تسلیمی جواب دیا ہاں آپ کا اعتراض ٹھیک ہے لیکن معنی عام ہے اس سے مراد کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے چاہے وہ لفظ ہو چاہے معنی ہو اور دوسرا اعتراض کیا تھا کہ کبھی کبھار مفرد لفظ کو مرقب معنی کے لئے مرقب الفاظ کیلئے وضع کیا جاتا ہے تو پھر اس کو کیسے کلمہ کہیں گے جیسے جملہ اور خبر تو وہ بھی اعتراض تسلیم کر لیا ہاں آپ کا اعتراض کیا ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں دو حیثیتیں ہیں زیدن قائموں کے معنی کی طرف نظر کریں تو یہ مرقب ہے لیکن زیدن قائموں کے لئے جو لفظ مقرر کیا گیا ہے جملہ اور خبر اس کے اعتبار سے یہ مفرد ہے یہ مفرد ہے بات سمجھ میں آگئی یہ تسلیمی جواب تھے اب منعی جواب دے رہے ہیں یعنی انکاری جواب ہے جس میں کہیں گے کہ آپ کا یہ اعتراض ہی درست نہیں ہے جواب یہ دیں گے دونوں اشکالوں کا اکٹھا جواب دیں گے کہ بھئی آپ نے کیا کہا کہ کبھی کبھار لفظ کو کس کے لئے مقرر کر لیا جاتا ہے معنی کے بجائے لفظ کے لئے لفظ کو کس کے لئے مقرر کر لیا جاتا ہے لفظ کے لئے مقرر کر لیا جاتا ہے اس کے لئے وضع کر لی جاتی ہے کہتے ہیں ہمیں آپ کی یہ بات تسلیم ہی نہیں ہے لفظ کو لفظ کے لئے نہیں وضع کیا جاتا بلکہ وہاں ایک مفہوم کلی ہوتا ہے اس کے لئے لفظ کو وضع کیا جاتا ہے جیسے آپ نے کیا کہا تھا اسم کو کس کے لئے وضع کیا گیا ہے زید عمر بکر خالد اور کتاب کے لئے اور زید عمر بکر اور خالد کیا ہیں لفظ ہیں تو گویا لفظ کو کس کے لئے وضع کیا لفظ کے لئے کہتے ہیں نہیں نہیں کوئی لفظ کو لفظ کے لئے وضع نہیں کیا گیا اسم اسم جو ہے ایک مفہوم کلی کے لئے وضع ہے مفہوم کے لئے وضع ہے اسم کسے کہتے ہیں وہ کلمہ جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو یہ ہے اسم کا مفہوم تو اسم کو زید عمر بکر کے لئے نہیں وضع کیا بلکہ ایک مفہوم ہے کلی کے لئے وضع کیا گئے کلی مفہوم ہے یعنی جو کسیرین پر صادق آتا ہے کسے کہتے ہیں اسم وہ کلمہ جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہو یہ مفہوم کلی جو ہے یہ مفہوم ہے یہ کیا ہے اور کلی ہے یعنی کسیرین پر صادق آتا ہے بھئی ایک ہے کلی ایک ہے جوزی انسان کیا ہے کلی ہے یہ زید عمر بکر خالد سب پر صادق آتا ہے اور ایک جوزی ہے زید کیا ہے جوزی ہے وہ جو صرف کس پر بولا جاتا ہے زید پر توجہ ہے تو یہاں پر بھی جو اسم کا لفظ وضع کیا گیا وہ زید عمر بکر وغیرہ کے لیے نہیں وضع کیا گیا اسم کا لفظ ایک مفہوم کلی کے لیے وضع کیا گیا اور وہ مفہوم کلی کیا ہے کہ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود پر خود دلالت کرے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو تو یہ ہے اسم کا مفہوم ہاں زید عمر بکر خالد کتاب قلم وغیرہ یہ اس کے افراد ہیں ان پر یہ صادقہ رہا ہے توجہ ہے زید بھی کیا ہے ایسا کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کر رہا ہے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوا نہیں بکر بھی اسی طرح ہے خالد بھی اسی طرح ہے کتاب بھی اسی طرح ہے جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کر رہی ہے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوا نہیں قلم بھی اسی طرح ہے وہ بھی اپنے مفہوم پر خود بخود دلالت کر رہے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے تو یہ جو اسم کا لفظ ہے یہ ان لفظوں کے لیے وضع نہیں ہے وضع کس کے لیے ہے معنی کے لیے وضع ہے ایک مفہومیں کلی کے لیے اور یہ جو باقی اسم کلام عرب میں ہیں وہ اس کے افراد ہیں وہ اس مفہومیں کلی کے افراد ہیں جیسے انسان کس کے لیے وضع ہے حیوانِ ناطق کے لیے وضع ہے اور زید عمر بکر خالید کیا ہیں اس کے افراد ہیں تو آپ کا اعتراض کیا تھا کہ کبھی کبھی لفظ کو لفظ کے لیے وضع کر لیا جاتا ہے حالانکہ آپ نے ہمیں تاریخ میں کیا بتایا تھا کلمہ وہ لفظ ہے جس کو معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے حالانکہ کبھی لفظ کو لفظ کے لیے بھی وضع کر لیا جاتا ہے تو جواب دے دیا کہ نہیں بھئی لفظ کو لفظ کے لئے وضع کیا ہی نہیں جاتا لفظ کو وضع ہی کس کے لئے کیا جاتا ہے معنی اور مفہوم کے لئے وضع کیا جاتا ہے اور باقی جو لفظ ہیں وہ اس کے افراد ہوتے ہیں اسی طرح فیل کسے کہتے ہیں وہ کلمہ جو اپنے معنی پر خود بخود علالت کرے اور اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ ملا ہوا ہو اب زاربہ ناصارہ فتحہ یکریمو یخریجو یہ سارے کیا ہیں فیل ہیں تو یہ فیل کے افراد ہیں فیل ان کے لئے وضع نہیں فیل تو ایک مفہوم کلی کے لئے وضع ہے فیل کسے کہتے ہیں وہ کلمہ جو اپنے معنی پر خود بخود علالت کرے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہو ہاں یہ مفہوم جس جس پر صادق آئے گا اس کو ہم فیل کہیں گے یہ زاربہ پر بھی صادق آیا یہ نصرہ پر بھی صادق آیا یہ فتحہ پر بھی صادق آیا تو ان کو ہم فیل کے افراد کہیں گے یہ فیل کے معنی نہیں ہے اسی طرح حرف ہے حرف ہے حرف جو ہے اس کا معنی مین فی اور الہ نہیں حرف یہ ایک مفہوم کلی کے لئے وضع ہے حرف کسے کہتے ہیں وہ کلمہ جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت نہ کرے اس کو حرف کہتے ہیں اور یہ ایک مفہوم کلی ہے اب جو بھی ہمیں ایسا کلمہ ملے گا جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت نہیں کر رہا اس کو ہم کیا کہیں گے حرف کہیں گے ہم نے دیکھا تو من بھی ایسا ہے معلوم ہوا یہ بھی حرف ہے ہم نے دیکھا تو فی بھی ایسا ہے معلوم ہوا یہ بھی حرف ہے ہم نے دیکھا تو الہ بھی ایسا ہے معلوم ہوا یہ بھی کیا ہے حرف ہے تو لفظ کے لئے لفظ کو وضع نہیں کیا جاتا بلکہ لفظ کو ہمیشہ مفہوم کے لئے اور معنی کے لئے وضع کیا جاتا ہے ہاں باقی لفظ اس کے افراد ہو سکتے ہیں اسی طرح آپ نے کیا کہا تھا کہ جملہ کا لفظ وضع ہے کس کے لئے قائمون کے لیے تو جملہ بھی لفظ اور زیدن قائمون بھی لفظ تو مفرد لفظ کو وضع کر لیا کس کے لیے مرکب لفظ کے لیے مرکب معنی کے لیے توجہ ہے مرکب معنی کے لیے جملہ کو زیدن قائمون کے لیے وضع نہیں کیا گیا اس کو ایک مفہوم کلی کے لیے وضع کیا گیا ہے اور وہ مفہوم کلی کیا جملہ کسے کہتے ہیں کہ کم از کم کتنے قلمیں ہوں دو اور ان میں کیا پایا جائے اسنات پائے جائے اس کو کیا کہتے ہیں جملہ کہتے ہیں اور زیدوں قائم ان بھی اس کے افراد میں سے ہے اس لئے اس کو بھی جملہ کہیں گے بکرن عالم ان بھی اس کے افراد میں سے لہذا اس کو بھی کیا کہیں گے جملہ کہیں گے زہبتو علیہ السوق یہ بھی اس کے افراد میں سے لہذا اس کو بھی جملہ کہیں گے سلیتو فی المسجد اس کو بھی جملہ کہیں گے تو معلوم ہوا لفظ کو لفظ کے لئے وضع نہیں کیا جاتا بلکہ لفظ کو ایک مفہومیں کلی کے لیے وضع کیا جاتا ہے اور یہ الفاظ کیا ہیں اس کے افراد ہیں بھئی افراد ہیں تو اس میں دونوں اشکالوں کا اکٹھا جواب دے دیا اور یہ انکاری جواب ہے اعتراض کیا ہوا تھا کہ کبھی لفظ کو لفظ کے لیے وضع کر دیا جاتا ہے اور کبھی لفظ کو معنی مرکب یعنی لفظ مرکب کے لیے وضع کر دیا جاتا ہے تو جب دونوں کا ہو گیا کہ لفظ کو لفظ کے لیے وضع کیا ہی نہیں جاتا بلکہ لفظ کو مفہومِ کلی کے لیے وضع کیا جاتا ہے یعنی یہاں پر یہاں پر لفظ کو لفظ کے لیے وضع نہیں کیا گیا بلکہ کس کے لیے وضع کیا گیا ہے ایک مفہومِ کلی کے لیے وضع کیا گیا ہے وَقَدْ أُجِبَ عَنِ الْإِشْكَالَئِنِ اور تحقیق جواب دیا گیا ہے دونوں اشکالوں سے یعنی دونوں کا اکٹھا جواب دیا گیا ہے بِأَنَّهُ لَيْسَهَا هُنَا لَفْظٌ وُضِعَ بِعِذَاءِ لَفْظٍ آخَرَ کہ یہاں پر ایک لفظ کو وضع نہیں کیا گیا دوسرے لفظ کے مقابلے میں مفردن کانا او مرکبن مفرد ہو یا وہ مرکب ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے مقابلے میں نہیں وضع کیا گیا کہ دوسرا مفرد ہو یا مرکب ایسا نہیں ہے بل بِعِذَاءِ مَفْهُومِنْ كُلِّيين بلکہ لفظ کو وضع کیا گیا ہے ایک مفہومِ کلی کے مقابلے میں افرادوہو الفاظن یہ صفت ہے مفہوم کی یہ کس کی صفت ہے مفہوم موصوف کلیین اس کی صفت اول اور مفہوم نکرہ ہے نا اور میں نے بتایا تھا نکرہ کے بعد فیل آ جائے تو وہ اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت کیونکہ فیل نے اپنے فائل یا نائی فائل سے مل کر جملہ بننا ہے معلوم ہوا جملہ نکرہ کی صفت بنتا ہے اور موصوف صفت میں تو تعریف و تنکیر میں مطابقت ضروری تو فیل کس کی صفت بنتا ہے نکرہ کی معلوم ہوا جملہ کس کے حکم میں نکرہ کے حکم میں اور اس سے آپ کو پتہ لگیا کہ جملہ چاہے اسمیا ہو چاہے فعلیہ وہ نکرہ ہے کس کے حکم میں ہے نکرہ جملے کے اندر چاہے بیس معارفہ آ جائیں لیکن جب وہ مل جل کر جملہ بن جائے گا تو وہ نکرہ کے حکم میں ہوگا یہاں بھی ایسا ہے مفہوم کیا ہے موصوف کلی اس کی صفت اول وہ مفہوم کیسا ہو کلی ہو اور افرادوہو الفاظن افرادوہو کی حاضمیر کس کو راجے مفہوم کو کہ اس مفہوم کے جو افراد ہیں الفاظن کیا ہیں میں نے بتایا نا کہ اسم فی الحرف ان کو کس کے لئے وضع کیا گیا ہے مفہوم کلی کے لئے اور یہ جو زید عمر بکر اور زربہ نصرہ وغیرہ ہیں وہ اس کے افراد ہیں بھئی وہی بیان کر رہے ہیں تو افرادوہو توجہ سے سنو افرادوہو ہے مبتدہ اور الفاظن ہے اس کی خبر اور مبتدہ خبر مل کر یہ صفت ثانی ہوئی مفہوم کے لئے صفت ثانی مفہوم کے لئے صفت اول کلی اور صفت ثانی کیا ہے افرادوہو بل بی ازائی مفہوم ان کلی افرادوہو الفاظن بلکہ پیچھے کیا ذکر تھا کہ یہاں لفظ کو لفظ کے مقابلے میں نہیں وضع کیا گیا بل بی ازائی مفہوم ان کلی بلکہ لفظ کو وضع کیا گیا ہے ایسے مفہوم کلی کے مقابلے میں افرادوہو الفاظن جس کے افراد کیا ہیں الفاظ اسم فی الحرف اس کو وضع کیا ہے کس کے لئے مفہوم کلی کے لئے اور اس کے افراد کیا ہیں زید عمر بکر وغیرہ الفاظ ہیں وہ کیا ہیں الفاظ ہیں بلکہ اس کو وضع کیا گیا ہے بی ازائی مفہوم ان کلی ایسے مفہوم کلی کے مقابلے میں افرادوہو الفاظن جس کے افراد جو ہیں وہ الفاظ ہیں جیسے کہ اسم کا لفظ ہے فیل کا لفظ ہے حرف کا لفظ ہے خبر ہے اور جملہ وغیرہ ان سب کو ایک مفہوم کلی کے لئے وضع کیا گیا ہے اسم کسے کہتے ہیں وہ کلمہ جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو اور اس کے افراد کیا ہیں جو بھی اسم آپ لے آئیں گے کتاب ہے قلم ہے زید ہے عمر ہے وغیرہ سب اس میں آگئے اسی طرح فیل کسے کہتے ہیں وہ کلمہ جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہو یہ ایک مفہوم کلی ہے ہاں اس کے افراد وہ الفاظ ہیں زارابان ناصرہ وغیرہ اور حرف بھی اسی طرح خبر اور جملہ بھی اسی طرح بات یہاں تک سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی هذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقة الکلام سمجھ میں آگئی